روز نامانوارے قوم کے مدیر اعلی محترم زبیر احمد فاروقی صاحب سے کی وہ تشریف لے آئیں ہمارے دیگر مہمانان کچھ دیر میں ابھی تشریف لائیں گے ظاہر سے بات ہے کہ ورکنگ ڈے ہے اور اس میں تمام حضرات کے ساتھ مسائل ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہ تاریخ ایک مقرر ہے بائی ستمبر اور یہ پروگرام آج ہی کی تاریخ میں ہوتا ہے تو بہرحال بارہ ستمبر تو آج کی تاریخ میں یہ پروگرام ہوتا ہے اور ہمارے جعویز صاحب کا ماننا بھی یہ ہے کہ ٹھیک ہے والد کی دعا مغفرت کے لیے جتنے لوگ آ جائیں گے وہ ہمارے لیے سب سر کا تاج ہیں اور یہ حضرات جو یہاں پر موجود ہیں وہ سب ان کی دعوت پر یہاں پر موجود ہیں میں بہت سب کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے ان کی دعوت کو قبول کیا اب میں چاہتا یہ ہوں کہ ہمارے جو دیگر مہمان ہیں وہ تشریف لاتے رہیں گے کتابچے کی روح نمائی ہونی ہے میں جعویز صاحب سے گزاریش کر رہا ہوں کہ پہلے جس کتاب کا ویموچن ہونا ہے اس کو لے آئیں اور میں کچھ دیر کے لیے کچھ حضرات کو اور زہمت دینا چاہتا ہوں کہ وہ بھی اسٹیج پر تشریف لے آئے تاکہ کم سے کم ایک اچھی فوٹو ہو جائے جس کے لیے میں آواز دے رہا ہوں جناب ہمارے بہت مہتبر شخصیت یہاں پر موجود ہیں کانپور لیٹریچر فیسٹیول سے جو انہوں نے جو کچھ کیا وہ آپ پورا شہر دیکھ رہا ہے میں آلوک سر سے گزاریش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں بھائی تعلی ہو جائے محترم فاروق جائسی صاحب تشریف فرما ہے میں ان سے بھی گزاریش کر رہا ہوں کہ اس کتاب کی رنمائی کے لیے وہ بھی تشریف لے آئیں حسان آزمی صاحب سے بھی گزاریش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں محترم اسلام محمود صاحب سے بھی گزاریش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں بھائی کیا محظوظ محظوظ ہی محظوظ ہی محظوظ ہی ہ موسیقی 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 حضرات اب میں مجھے لسٹ ملی ہے اس کے اعتبار سے اپنے مہمانان کا ان کے ان کو عزاز پیش کرنا ہے میں سب سے پہلے گزارش کر رہا ہوں محترم جعوید نصیر صدیقی صاحب سے جعوید نصیر صدیقی صاحب سے میں گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لیں اور میں گزارش کر رہا ہوں محترم زبیر احمد فاروقی صاحب سے کہ آپ بھی تشریف لیں اور ہمارے آج کے مہمان جناب سور پرکاش یادو جی کو عزاز پیش کریں نشان جو تسلسل تھا وہ کہیں نہ کہیں منقطع ہو گیا اور اب سلسلہ یوں چلنا ہے کہ ایک طرف ہمارے مہمان ہیں اور ایک طرف اس پروگرام کی سرپرستی فرما رہے ہیں محترم زبیر احمد فاروقی صاحب جو بحیثیت میزبان بھی ہیں اور اب ایک مہمان اور ایک میزبان سے یہ ناؤ آگے چلنی ہے اور اسی طرح سے یہ پار بھی ہوگی میں بغیر کسی تمہید کے گزارش کر رہا ہوں جناب حسان آزمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور محترم نصیر الدین صدیقی صاحب کی ہاتھ و خدمات پر روشنی ڈالیں جناب حسان آزمی صاحب خدمات روشنی ڈالیں جناب حسان آزمی صاحب ہے موسیقی سر نصیر الدین صدیقی شہر کانپور میں آزادی کے بعد تعلیم کاروان کے اہم سفیر تھے جنہوں نے اپنے رفقہ و اہباب کے ساتھ پرائمری تعلیم کے حصول کے ذرائع کو فروب دیا ہے آج ان کی یاد میں جلسہ منقد کیا گیا ہے ان کے صاحبزاد جعوید نصیر گزشتہ کئی سالوں سے والد محترم کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لیے محفل عزاز کے عنوان سے اس کا احتبام کر رہے ہیں جلسے کے دعوت نامہ اور حال میں آویزہ بینر پر سر نصیر الدین صدیقی لکھا جاتا ہے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ سر کے لاحقہ کی وجہ تسمیہ بیان کر دی جائے واقعہ یہ ہے کہ سن دو ہزار دو میں اسکول کے سالانہ جلسہ کی تقریب منقد ہوئی جس میں اخبار سیاست جدید کے مدیر ممبر اسمبلی اور راجصبہ ممبر خان غفران زاہدی مرہوم شریک ہوئے اپنے ستارتی خطاب میں محصوف نے اسیو میموریل اسکول کے قیام کی ستائیس کو تحسین کرتے ہوئے فرمایا آج ماسٹر نصیر الدین صاحب کو سر نصیر الدین کہتے ہوئے ان کی خدمات کا فخر کے ساتھ اعتراف کر رہا ہوں اور سبی حاضرین سے گزارش کرتا ہوں کہ ماسٹر صاحب کو سر کہا جائے خان غفران زاہدی کے کلمہ اعزاز کو اہل خاندان اور محبین نے دل پر نقش کرتے ہوئے ان کے نام کا لاحقہ بنا لیا جس کا سرسلہ آج تک قائم ہے اس سر کے ایڈاپشن کی روح میں وہی بات ہے جو بادے سبا اور گلوں کے رشتے میں ہے اس سر کے ایڈاپشن کی روح میں وہی بات ہے جو بادے سبا اور گلوں کے رشتے میں ہے خان گفرائنز تین ستمبر دوہزار تیس کو حسن اتفاق سے خاکسار کی مسجد ڈی ٹی ایس میں حاضری ہوئی وہاں ڈی ٹی ایس کے ریٹائرڈ استاد مولانا محمد احمد صاحب سے ملاقات ہوئی جو ابھی ادارے میں نوجوان اسازہ کی تربیت کے ذمہ دار ہیں دوران گفتگو موصوف نے فرمایا کہ ڈی ٹی ایس کی ابھی تک کی تاریخ میں دو بادشاہ گزرے ہیں ایک ماسٹر نصیر الدین دوسرے مولانا عبدالحنان دونوں اپنے کام کے تین بہت مستعید رہتے تھے اور کبھی منتظمہ کے کسی نمائندہ کو کام کی ادھانی کے لیے اپنے دفاتر میں آنے کا موقع نہیں دیتے اس تمہید کے بعد سر نصیر الدین صدیقی کے سوانے ہی قوائف و قدمات کا ذکر قدر تفصیل سے پیش ہے سر نصیر الدین صدیقی بارہ ستمبر سن انیس سو پہتالیس کو اتر پردیش کے مردم خیص زیلا فتح پور کے حسوہ بلاک کے موزہ سمری کے ایک متوسط گھرانے میں آنکھیں کھولی ان کے والد محترم کا نام سلیم الدین صدیقی والدہ محترمہ کا نام زاہدہ بیگم ہے ابتدائی تعلیم کا آغاز گھر سے ہوا جب کچھ بڑے ہوئے تو ان کا داخلہ سوامی چند انٹر کالیج حسوہ میں کرایا گیا جہاں سے انہوں نے انیس سو انسٹھ میں آٹھویں جماعت کا امتحان پاس کیا اس کے بعد وہ گھر کے نامسائد حالات کی وجہ سے والد محترم کے ساتھ وطن پر رہنے پر مجبور ہوئے اور تعلیمی سلسلہ منقطع ہو گیا والد کے ساتھ دہاتی کاروبار حیات کی مصروفیات مقدر ہوئیں مگر چار برس کے طویل مدت کے بعد جب سنو شعور میں ترقی ہوئی تو ان کا مائنسٹھ بدلا جس کے تحت وہ حسوہ سے کانپور آئے اور محلہ طلاق محل میں اپنے قریبی عزیز کے ہاں قیام پذیر ہوئے صدیق فیضیام انٹر کالیج میں داخلہ لیا اور سن 1965 میں ہائی سکول کا امتحان پاس کرنے میں کامیاب ہوئے اور تعلیمی سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے بھارتیہ ودیالہ انٹر کالیج سے 1969 میں انٹر کا امتحان پاس کیا انٹر کی اہلیت کی بنیاد پر 1969 میں ہی ان کو اونی کپڑوں کی مشہور زمانہ مل لال املی میں ملازمت مل گئی جس کے تفائل وہ اپنی ضرورتوں کی تکمیل کے لیے خودکفیل ہوئے تو انہوں نے اپنے تعلیمی سفر کو جاری رکھتے ہوئے شہر کے مشہور کالیج حلیم مسلم پی جی کالیج میں گریجیشن کی ڈگری کے حصول کے لیے داخلہ لیا اس مقصد کے پیش نظر لال املی میں رات کی پالی نائٹ شفٹ میں ڈوٹی کرتے اور دن میں کالیج جاتے اس طرح وہ حصرت کے شیر کی مجسم تفسیر ہوئے ہے مشکس سخن جاری چکی کی مشقت بھی ایک طرفہ تماشا ہے حصرت کی تفیلیت لال املی کی ملازمت اور حصول ہائر ایڈوکیشن کی کشمکش میں ایک سال گزارنے کے بعد سر نصیر الدین انیس سو انتر میں شہر کے سیکنڈری سکول تعلیم الاسلام واقع بیکنگنج میں درس و تدریس سے وابستہ ہو گئے اور یوں نصیر الدین صدیقی کی ذات گرامی علمی فریم کے دو حصوں میں ایک ساتھ ملازم ہو گئی پہلے حصے میں وہ معلم نظر آتے ہیں تو دوسرے حصے میں تعلیم الاسلام تلاشِ ماس اور تعلیم کی پرخار راہ گزر پر چلتے ہوئے انہوں نے انیس سو چوہتر میں بی اے کی سند حاصل کی انیس سو چھیتر میں بی اٹھ کیا اور انیس سو اٹھتر میں ایمے کی ڈگری حاصل کرتے ہوئے اپنا تعلیمی سفر مکمل کیا اور یک سوئی کے ساتھ تدریس و تعلیم کے لیے اپنی ذات کو وقف کر دیا تقریبا ستائیس سال کی عمر میں سر نصیر الدین کا نکاح تیف جن انیس سو بہتر کو عزیز فاطمہ بن محمد عبداللہ ساکن طلاق محل کانپور کے ہمراہ ہوا اللہ رب اللہ رب العزت نے ان کو پانچ اولادوں سے نوازا جن کے اسمائے گرامی بلحاز عمر مندرجہ زہر جاوید نصیر صدیقی عارف نصیر صدیقی تاریخ نصیر صدیقی روحین فاطمہ تحسین فاطمہ سر نصیر الدین نے ایک سال کی مدت میں اپنے فرائض منصبی کی ادائیگی سے تعلیم اسلام کے پرنسپل سید مسعود احمد مرہوم کو متاثر و مطمئن کیا حسن اتفاق سے شہر کہ معروف شخصیت حاجی منت اللہ مرہوم نے سید مسعود احمد سے ملاقات کے دوران اپنے مدرسے میں اسری تعلیم کے نظام کو قائم کرنے کے لیے ایک متحرک و فعال استاد کی فراہمی کی فرمائش کی سید مسعود احمد نے اس عہدے کے لیے سر نصیر الدین کا نام پیش کیا اور حاجی منت اللہ سے امیدوار کی ملاقات کرائی حاجی صاحب نے تعریفی ملاقات سے مطمئن ہوتے ہوئے سر نصیر الدین کو مدرسہ دارت تعلیم و سنت سے انیس سو ستر میں وابستہ کر لیا ہے منشی نے اسری تعلیم کے تعلق سے اپنے منصوبے کو پیش کرتے ہوئے ڈی ٹی اٹھ اسکول کے قیام کی ذمہ داری سر نصیر الدین کو سانف دی انہوں نے ذمہ داری کو بخوبی نبھایا اور پرائمری و جونیر ہائی سکول کی حکومت سے منظوری کرائی حکومت سے منظور شدہ ہونے کی وجہ سے ڈی ٹی اٹھ اس جونیر ہائی سکول جاجمہ علاقے کا اہم تعلیمی مرکز بن گیا اس کے بعد ہائی سکول کے درجات کے لیے تعمیرات کا آغاز ہوا اور سر نصیر الدین صدیقی اس کا اسکول میں منصبی فرائض کی ادائیگی کے بعد تعمیراتی کام کی بھی نگرانی کرتے اور تقریباً بیس سال کی جہدے مسلسل کے بعد انیس سو چورانوے میں ڈی ٹی اٹھ اسکول کو ہائر سکنڈری اسکول کی منظوری حکومت سے ملی آزادی کے بعد جو قدیمی جونیر ہائی سکول یا ہائر سکنڈری اسکول حکومت سے منظور شدہ تھے ان کو ہی حکومت سے مالی امداد ملتی تھی مگر آبادی میں اضافے کے باعث جو نئے ادارے قائم ہو رہے تھے ان کو حکومتی سطح پر منظوری تو مل جاتی مگر وہ حکومت کی مالی سرپرستی سے محروم رہتے حکومت سے مالی تاؤن کے حصول کے لیے سر نصیر الدین نے لطیف عباس مرہوم اور آجہانی عوم پرکاش شرمہ کے ساتھ مشترکہ طور پر ریاستی سطح پر ایک مہم چلائی اور سن انیس سو چوراسی میں اس مہم کو کامیابی ملی اور ریاستی حکومت کی جانب سے جونئر ہائی سکولوں ہائر سیکنڈری سکولوں کو پورے صوبے میں مالی امداد دینا منظور کر لیا گیا جس کے تحت شہر کانپور میں اس وقت کے قابل ذکر دارے مندر ہیں ڈی ٹی ایس جونئر ہائی سکول جاجمہ کانپور جس کے بانی پرنسپل سر نصیر الدین صدیقی تھے اسلامی جونئر ہائی سکول اور عجبی روڑ جس کے بانی پرنسپل لطیف عباس تھے مہیش بھٹ جونئر ہائی سکول جس کے بانی پرنسپل عوم پرکاش شرما تھے سر نصیر الدین صدیقی نے اپنے ساتھیوں کے ساتھ مل کر حکومت سے پرائیویٹ اسکولوں کی کو مالی امداد کے حصول کی جو تحریک چلائی تھی اس میں کامیابی سے ہم کنار ہونے کے بعد کانپور کے اس مسلس نمہ گروپ کے عزائم وہ حوصلے بلند ہوئے کانپور اور بیرونے کانپور استیگڑی یا صحرکنی گروپ سر نصیر الدین لطیف عباس عوم پرکاش شرما کو شورت اور پذیرائی ملی اس کے بعد استیگڑی نے اس زمانے میں جونئر ہائی سکول کے رائج امتحانات کے طریقہ کار میں تبدیلی کے لیے ایک دوسری تحریک کا بیوڑا اٹھایا رائے صورت حال یہ تھی درجہ پانچ اور آٹھ کے سالانہ امتحان بیسکوئیویشن کانسل کی نگرانی میں منقض ہوتے تھے اور کانسل کے اسازہ کو اس کی ذمہ داری دی آتی تھی یعنی سرکار کے بیسک پریشدی اسکول کے امتحانات کے ساتھ ہی پرائیویٹ منظور شدہ اسکولوں کے امتحانات منقض ہوتے جیسے موجودہ زمانے میں ہائی سکول اور انٹرمیلیٹ کے امتحانات ہوتے ہیں اس نظام میں بڑی دشواری یہ تھی کہ درجہ پانچ اور درجہ آٹھ کے پریویٹ اسکولوں کے ذمہ داران بچوں کو امتحانی مرکز تک اپنی نگرانی میں لے جاتے اس زمانے میں آمد اور کی سہولتیں محدود تھیں جس کے وجہ سے امتحانات کے مراحل کو مکمل کرنے کے لیے اسکولوں کے ذمہ داران کو کئی طرح کے مسائل کا سامنا ہوتا جن کی دشواریوں کے پیش نظر استیوڑی نے ایڈیوکیشن کاؤنسیل کے سامنے چند تجاویز پرستاو رکھیں جس پر بیسک ایڈیوکیشن آفیسر شریع شکنگولی نے مسائل کے تجلیہ و تجاویز پیش کرنی کے لیے کمیٹی کی تسکیل کی جس کے سو موٹو صدر شریع شریع اشوق گنگولی تھے اور سر نصیر الدین صدیقی کو اس کا سیکریٹری نامزد کیا بعد میں یہ تیہ ہوا کہ پرائیویٹ منظور صدائش کول از خود سالانہ امتحان امتحانات منقد کرنے کے مجاز ہوں گے اس طرح امتحانات کے نظام میں بنیادی ترمیمات کی وجہ سے پرائیویٹ اسکولوں کو بہت سہولت حاصل ہوئی جو آج تک رائج وقائم ہے سر نصیر الدین صدیقی کی محنت ایمانداری اور صلائیتوں کے مد نظر زلہ انتظامیہ نے ان کو پانچ ستمبر انیس سو اکیانبے کو زلائی سطح پر بیسٹ ٹیچر ایوارڈ سے نوازا ہے سر نصیر الدین صدیقی کی زندگی میں منشی منطلہ کی سرپرستی کا کردار روز روشن کی طرح آیا ہے وہ ڈی ٹی ایس میں صرف استاد ہی نہیں تھے بلکہ وہ حاجی صاحب کے معتمت خاص بھی تھے جس کی وجہ سے ان کا پورا دن ڈی ٹی ایس اسکول میں ہی ایس اسکول کے تدریسی فرائض کے علاوہ دفتری وغیر دفتری امور کی نگرانی پر بھی معمور تھے بعد میں انہی حالات میں جاجمہ اور اس کے نواہی علاقے میں سر نصیر الدین صدیقی کا ہلکہ شناشہ رفتہ رفتہ بہت وسیع ہو گیا جاجمہ سے لے کر جی ٹی روڈ تک کے درمیان بہت بڑے علاقے میں تعلیم کے فروغ کے لیے بہت سے اسکول قائم ہوئے اور سبھی اسکولوں کے ذمہ داران سے سر نصیر الدین صدیقی کے روابط قائم ہو گئے اس لیے نئے قائم ہونے والے اسکولوں کی اکتویل فہرست ہے جس کی منتظمہ سے وہ کسی نہ کسی طرح وابستہ رہے کہیں سوسائٹی کے کسی یوہدے پر فائلز ہیں تو کہیں ممبر ہیں یا اس کے ذمہ دار کے مشیرے کار مندرجہ بالا جائزے کے بعد کہا جا سکتا ہے کہ تعلیم کے فروغ کے لیے سر نصیر الدین صدیقی کے عزائم اور ان کی مقبولیت کا اندازہ کیا جا سکتا ہے وہ سماج کے ہر طبقے میں بلا تفریق مذہب و ملت کام کرتے رہے ان کا مقصد حیات پرائمری ایڈیوکیشن کے فروغ کی شما کو روشن کرنا تھا اور اس حدف کے اس حصول کے لیے دلجمعی سے تاہیات مصروف کے کار رہے تعلیم کے فروغ کے لیے سر نصیر الدین صدیقی کے عزائم اور ان کی مقبولیت کا اندازہ کیا جا کھا ڈی ٹی ایس میں اپنے فرائض منصبی کے ادائیگی کے ساتھ وہ بے شمار اداروں سے اپنی ذہنی وابستگی کے باوجود اپنے اہل و ایال کی کفالت وہ آئیلی ذمہ داریوں سے کبھی غافل نہیں ہوئے اور آمدنی کے محدود وسائل کے مد نظر شہر سے کافی دور رہائش کے لیے تین سو چھپن مربع زمین کی شیام نگر کے گنگا پرم علاقے میں خرید کی تھی لیکن بعد میں انہوں نے رہائش کی تعمیر کا ارادہ ترک کرتے ہوئے زمین پر اسکول قائم کرنے کا عظم کیا اس مقصد کے تحت انیس سو ستانبے میں انہوں نے لیٹ سلیم الدین ایجوکیٹیو اینڈ کلچرل سوسائٹی قائم کی اور اسی سوسائٹی کے زیر انتظام ایس یو میموریل پرائمری اسکول کی بنیاد رکھی اس کے نظم و نسک کی باگ دور اپنے بڑے بیٹے جعوید نصیل کے سپرت کی اور جعوید صاحب نے والد محترم کی سرپرستی میں وہاں پرائمری اسکول کا آغاز کیا اور جی جان سے اس کی ترقی کے لیے روز و شب مظروف ہو گئے اور سن انیس سو اٹھانوے میں محکمہ تعلیم سے پرائمری اسکول کی منظوری حاصل کرنے میں کامیاب ہوئے اور چار سال کی مقتصر مدد کے بعد ہی دوہزار چار میں جونئر ہائی اسکول کی منظوری ملی سر نصیر الدین صدیقی ڈی ٹی ایس سے زابطے کے تحت تیس مارچ دوہزار آٹھ میں صبح اگدوش ہو گئے لیکن منتظمہ نے ان کو اسکول سے آنریری طور پر وابستہ رکھا اور وہ اسکول کے دفتری امور دیکھتے رہے ڈی ٹی ایس ہائر سکنڈری اسکول کو انٹر میڈیٹ کالج کی منظوری حاصل کرنے کے لیے سر نصیر الدین صدیقی نے تمام متعلقہ دستاویزات مادمک شکشہ پریشت میں جمع کر آئے اسی زمانے میں ان کو سروائیکل کی تکلیف ہوئی جس کی وجہ سے ان کی صحت روبہ زوال ہونے لگی جس کی وجہ سے معاملات متاثر ہوئے مگر وہ اپنے مشن میں لگے رہے لیکن جلد ہی کینسر کی تشخیص ہوئی جس کے باعث وہ بستر پر آگئے اس موزی مرس کے علاج سے صحتیاب نہیں ہو سکے اور دس ستمبر سن دو ہزار دس کو وہ جہان فانی سے رخصت ہو گئے اللہ ان کی بال بال مقفرت فرمائے آسمہ تیری لہت پہ شبن مقشان ہی کرے یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ ڈی ٹی ایس کو ہائی سکول کی منظوری ملنے کے بعد انٹر درجات کی منظوری کے لیے ضروری اقدامات اور قاگزی کا روائی شروع کر دی تھی مگر ریکنیشن سرٹیفیکیٹ سر نصیر الدین صدیقی کے انتقال کے بعد حاصل ہوا آج ڈی ٹی ایس انٹر کالیج ایس یو میموریر ہائل سکنڈری سکول و دیگر سائکڑوں چھوٹے بڑے سکول سر نصیر الدین صدیقی کو خراج تحسین واقعیدت پیش کرتے ہوئے تعلیم کی شما کو روشن کر رہے ہیں سر نصیر الدین صدیقی کی خدمات قابل رشک ولائے کے تقلیض ہیں ڈی ٹی ایس میں تدریسی فرائض انجام دیتے ہوئے نے جو کارہائے نمائیہ انجام دیئے ہیں اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کسی بھی منصوبہ کو عملی جامع عطا کرنے کے لیے وسائل سے زیادہ مخلصانہ آزائم کی اہمیت ہے جواز پیدا ہو گیا ہے کہ ڈی ٹی ایس انٹر کالیج اور ایس یو میموریر ہائل سکنڈری سکول کے منتظمین وارثین و متوصلین اپنے بزرگوں کے گلشنے تعلیم کو ترقی کی نئی رفتوں تک لے جائیں اور میارے تعلیم کو اس قدر بہتر کریں کہ سرپرست اپنے بچوں کے داخلے کے لیے سفارش پر مضبور ہوں جیسے شہر کے بہت سے تعلیم اداروں میں والدین شفارش کے ساتھ ڈونیشن کی رقم لیے ہاتھ باندھے کھڑے نظر آتے ہیں اسکول کے میارے تعلیم کو بلند کرنا مشکل ضرور ہے مگر ناممکن نہیں بشرتے کہ یہ اللہ ما اقبال کا یہ پیغام پیش نظر رہے ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں ستاروں سے آگے جہاں ہوں بہت بہت شکریہ آپ لوگوں نے بہت شکریہ محترم حسان آزمی صاحب آپ نے جتنی خوبصورتی سے پورا مقالہ ان کی خدمات اور ان کے تمام کاموں کے اعتراف میں لکھا اتنی ہی خوبصورتی سے آپ نے اس کو پیش بھی کیا بہت شکر گزار ہیں آپ کے کہ ایک ایک لفظ جناب حسان آزمی صاحب نے رقم کیا ہے اور ظاہر سی بات ہے کہ اتنا کچھ لکھنے کے لیے کتنی جانکاری ہو کہاں کہاں سے انہوں نے مواد حاصل کیا ہو گیا اور بہت مبارک بات پیش کرتے ہیں ان کی خدمت میں اور دیکھیں حضرات ہمارے شہر کے ڈسٹنگ مائنریٹی آفیسر مہترم پاون کمار سنگھ جی ہمارے درمیان تشریف لے آئے ہیں میں جعویز صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ تشریف لے آئے اور ان کی خدمت میں لیٹ سلیم الدین ایڈیوکیٹیو کو ان کلچرل سوسائٹی کا اس مرتیچین پیش کر دیں اور ان کی گلپوشی فرمائے میں زبہر فاروقی صاحب سے بھی گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی تشریف لے ہیں بہت شکریہ اب میں ان کے بعد گزارش کر رہا ہوں ہماری اس محفل کے مقرر مستقل ہم سب کے بہت چہیتے مہترم نصیر الدین صاحب کے بھانجے اور ان کے قطپت کے بارے میں زیادہ تو میں ذکر کروں گا نہیں بس چونکہ ان کے مامو کی محفل ہے اور ان کی یاد میں وہ خطاب فرماتے ہیں میں بہت محبت کے ساتھ بڑے عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں آلی مرتبت محترم انوار علی انوار علی پپو مرزا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم سب کو نوازیں تو تھوڑا تعلی والی ہوتی رہے تو جان بنی رہتی ہے میں فلم بہت شکریہ آج کے اس پروگرام کی نظامت کر رہے کانپور شہری نہیں اتر پردیش کی مصروف معروف شکسیت ہمارے چھوٹے بھائی کاری اکتر صاحب آج کی اس تقریب کے منتظم حضرات بلکھو سلیم الدین سوسائٹی کے عوضے داران ہمارے چھوٹے بھائی جعوید نصیر صدقی کو دل کی گہرائیوں سے میں مبارک بات پیش کرنا چاہتا ہوں شکر بزار بھی ہوں جو سالانہ تقریب میں شہر کی محزز شکسیتوں کو اکھٹا کرتے ہیں اب آخر بھی اپنے پروگرام کو انجام دیتے ہیں ڈائش پر جلوہ افروز سرکاری ہمارے عوضے داران مائنالٹی سل کے ہمارے بزرگ سرپرست محترم جناب فاروقی صاحب انوارے قوم اکبار کے اور یہاں موجود ہمارے سامنے تمام ایجوکیشن سوسائٹی کے اور شہر کی اور پردیش کی عظیم شکسیتوں آپ کا تہدر سے استقبال ہے آج کا پروگرام جن کے نام سے منصوب ہے وہ نام ایجوکیشن کی دنیا میں تعلیم کی دنیا میں اپنی زندگی میں اپنے حیات میں تعریف کا محتاج نہیں تھا ماسٹر نسیر صاحب جنہوں نے اپنی پوری زندگی ڈی ٹی ایس میں ملازمت کی اور ایک خواب ایک مشن اور ایک سبجیکٹ میں جتنی دعا کروں ان کے لیے وہ کم ہے کیونکہ اس کائنات میں اس دنیا میں کموں بیش اٹھارہ ہزار مخلوق ہے اور ان مخلوق میں سب سے اشرف اگر کوئی مخلوق ہے تو وہ ہم ہیں آپ ہیں جن کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے لیکن اشرف المخلوقات ہم کو اس لیے کہا جاتا ہے کہ باقی تمام مخلوق تعلیم سے وابستہ نہیں ہے لیکن ایک ہم اور آپ ہے جو تعلیم سے وابستہ ہیں اس لیے ہم کو اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے جہاں تک ہمارے وجود کا تعلق ہے عالم جہالت میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے پہلے تعلیم کا وہ میار نہیں تھا لیکن جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں تشریف لائے اس کے بعد جب تعلیم کی روشنی انہوں نے شما جلائی دنیا میں تو تمام طرح کے گناہ اور تمام طرح کے افرادوں پر ہم کچھ لگا اور دنیا صدرنے لگی ہم سب جن کو صحابہ اکرام کہتے ہیں تو صحابہ اکرام بھی شروعات سے صحابہ اکرام نہیں کہلائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کی زندگی میں جب اس میں کوئی گناہ تھا تو اس کے گناہ کو ٹوکا نہیں اس کو تعلیم کی ہدایت دی اور جس کی وجہ یہ ہوئی کہ وہی لوگ جو گمراہ تھے جو راہ سے بڑھ کے انگوئے تھے وہ لوگ صحابی کہلائے اور قرآن نے بھی ان کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خطاب دیا یہ مشن یہ سوچ یہ فکر تھی مرہوم نسیر الدین صدیقی کی جس کو ایڈوکیشن کہتے ہیں اب وہ تعلیمی ادارے سے ہی ممکن تھی ماسٹر صاحب نے اپنی زندگی میں بہت سندرج کیا بڑی جدو جہد کی دیہات کے رہنے والے تھے اتدائی دنوں میں لالملی میں ملازمت کی اس کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے ایڈوکیشن سے اپنی زندگی کو جوڑا اور رفتہ رفتہ شام نگر کے اندر ایک اسکول کی بنیاد ڈالی اور میں پھر ایک بار جعوید نسیر صدیقی اور تاریخ نسیر صدیقی کو مبارک بات دوں گا کہ اسکول کھپرینے سے چل کر اور آج وہ ایک انٹر کالیج ہو گیا ایک بڑی بیلڈنگ کی شکل میں آپ سب کو فیض پہنچا رہا ہے اور اس پورے علاقے کے بچوں کو وہاں سے تعلیم مل لئیے میں اسی کے ساتھ اپنی بات ختم کروں گا شکریہ بہت شکریہ انور علی پپو مرزا صاحب جس جوشو خروس کے ساتھ آپ اپنا خطاب فرماتے ہیں اور ظاہر سے ظاہر ہے کہیں نہ کہیں سمجھ میں آتا ہے کہ اب جب خراجہ عقیدت مامو کے لئے پیش کی جا رہی ہے تو اس میں جو جذبات ہیں جو حساسات ہیں اس کو کس طرح سے آیاں کرنا ہے اور کہاں پہ کتنا بولنا ہے اور کیا بولنا ہے یہ سب طریقہ تو برحال آپ کو خداداد ملا ہوا ہے اللہ کی جانب سے بہت مبارک بات بہت اچھی گفتگو کیا آپ نے اسی دوران دیکھئے ہمارے درمیان شوشیل گفتہ جی تشریف لیا ہے جو ہرجندر نگر بیپار منڈل کے ادھیاکش ہیں ان کا استقبال ہے اور میں عارف صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں محترم عارف نصیر صدیقی صاحب عارف نصیر صدیقی صاحب میں گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور ان کی خدمت میں مومنٹو پیش کریں محترم زبیر احمد فاروقی صاحب سے بھی گزارش ہے کہ وہ تشریف بہت شکریہ بہت شکریہ منڈل کے ادھاکش ہیں ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں ان کا بھی استقبال ہے اور ان کی خدمت میں مومنٹو پیش کیا گیا اب میں آج کے اس پروگرام کے پہلے آوارڈی کا اعلان کرنے جا رہا ہوں جو سمان سمرو جن کے لیے رکھا گیا ہے یہ ان حضرات کی خدمت کا اعتراف ہے کہ جنہوں نے بے لاؤس اپنے اپنے میدان میں سماج کی بہتر کرنے کے لیے سماج کو اور اچھا کرنے کے لیے اپنا یوگدان دیا ہے ان کے لیے محفل منعقید کی جاتی ہے اور اس سلسلے میں اچھا میں یہ بھی ارض کر دوں کہ اچھا بہو سنخیق ہمیشہ وہی ہو سکتا ہے جو جس سے الپسنخیق محفوظ رہے اور وہ اپنے الپسنخیق کی طرف غور سے دیکھتا رہے تو آج کی ہماری فیرست میں چونکہ خواتین کی تعداد کم ہیں تو تعداد الپسنخیق کے طور پر ہے تو سب سے پہلے کسی خاتون کا ہی ذکر ہوگا اور میں بہت ادب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں محترمہ عرشیہ خان صاحبہ کا کیوہ تشریف لا ہے آپ کا تعلق درس و تدریس سے ہے آپ ایمیس ایڈوکیشن اکیڈمی میں بحیثیت استاد مقرر ہیں آپ شہر کی بہت ممتاز بہت ممتاز شخص استاد الحفاظ حافظ عدریس حسن صاحب کی صاحب زادی ہیں آپ نے اپنے اسکول کے تمام کارگزاریوں کو بہت سنجیدگی سے نباہ کیا ہے اور تعلیم و تدریس کے معاملے میں بہت اماندار ہیں ہماری تنظیم آپ کو عزاز پیش کرتے ہوئے فقر محسوس کرتی ہے کہ آپ نے اپنا قیمتی وقت یہاں دیا اور حق بحق دار رسید کا جو ایک مزداق ہے اس پر اس یہ بات عمل میں آ رہی ہے کہ آپ کو عزاز پیش کیا جا رہا ہے بہت شکریہ کہ آپ یہاں تشریف لائیں میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے آج کے مہمانے خصوصی جناب سوری پرکاش یادو جی سے کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی خدمت میں شال پیش کریں اور انہیں اس پرتیچین پیش کریں محسوس کرتی میں اپنے تمام اوارڈیز سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اوارڈ ملنے کے بعد بھی یہاں پرتشریف رکھیں تاکہ جو ایک گروپ شیشن ہونا ہے فوٹو کا وہ اچھا سا ہو جائے گا اب میں بغیر کسی تمہید بغیر کسی تاخیر اس شخصیت کے حضور چل رہا ہوں کہ جن کے پاس اٹھنے بیٹھنے سے بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے میں بہت عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں جناب زبیر احمد فاروقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے ہم تمامی سامین کو نوازیں انوار قوم سے آپ کا تعلق ہے اور ہمارے شہر کے بہت سینئر صحافی ہیں اور ہمارے سرپرست ہیں محترم زبیر احمد فاروقی صاحب تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ناحمدوہ ونسلی علیہ رسول احل کریم دائس پر تشریف فرمہ ہمارے مہمانان حال میں تشریف فرمہ موزز سامین نسیر الدین ایڈوکیشن سوسائٹی کے راکین دیگر خواتین و حضرات کہاں سے شروع کروں آج صرف اتنی سی عرض کرنا ہے جس احقام خداوندی کے تحت عمل پیدا رہ کر لیٹ سلیم الدین ایڈوکیٹیو اینڈ کلچر سوسائٹی کے حضر داران دنیا علم و فن میں اپنے والدین کی یادگار میں یہ پروگرام کرتے چلے آ رہے ہیں اگر سعادت مند اولادیں آپ نے نہ دیکھی ہوں تو نسیر الدین کو دیکھ لیجے اور تاریخ کو دیکھ لیجے جعوید کو دیکھ لیجے جعوید نسیر الدین کو دیکھ لیجے ان کے بھائیوں کو دیکھ لیجے اپنے ماں باپ کی ہدایات پر عمل کرتے ہوئے ان کے تعلیمی مشن کو دیکھ لیجے جو اس طرح سے گامزن ہے چل رہا ہے مشن روز بروز ترقی کر رہا ہے روز بروز تعلیمی مشن کو آگے بڑھا رہا ہے سماج میں تعلیم کو فروغ دے رہا ہے بالفاز دیگر یہ مشن جو جعوید نسیر وغیرہ چلا رہے ہیں اپنے والد کی یاد میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھا رہا ہے جب اس مشن کی شروعات ہوئی جعوید کے والدیں محترم اکثر ہمارے آفیس میں آیا کرتے تھے محترم لطیف ابباد صاحب کے ساتھ بھی آتے تھے ان کے افکار جو آج ابھی حسان صاحب نے ایک طویل اپنے مقالے میں پیش کیے ہیں اس کو دہرانہ مناسب نہیں ہے لیکن ان سے گفتگو کرنے کے بعد یہ اندازہ ہوتا تھا یہ شخصیت جو علم کے فروغ کے لیے اپنا سب کچھ نشاور کر رہی ہے انشاءاللہ وہ اور اس کے بچے ضرور کامیابی حاصل کریں گے اور کامیابیاں آپ کے سامنے ہیں میں نے اس سلسلے میں مجھ سے کہا گیا کہ آپ کچھ ایک ایک دو ایک ڈیل سفے کا کوئی ایک مضمون لکھ دیجئے جو ہم اپنی میکزین میں شائع کرنا چاہتے ہیں تو مزید کچھ نہ کہہ کر کے میں وہ ایک سفے کا مضمون آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں انشاءاللہ تعالی آپ اس سے محضوظ ہوں گے اور اس سوسائٹی کے جو خدمات ہیں وہ آپ کے ذہن میں گھر بٹھا لیں گی میں یہ سمجھتا ہوں بسم اللہ الرحمن الرحیم انسانیت کے ارتقاء اور اس کے استحکام انسانوں کی علمی بصیرتوں اور صلاحیتوں میں مضمئر ہیں اجتماعی علمی فروغ اور تعلیمی ترقی کی راہ میں سنگ میر قائم کرنے کے لیے ہمیں انسانیت نوازی کے عالی تریم حدف کو آسل کرنے اور اس کی چہار سو ترقی کے لیے متحدہ طور پر خدمات انجام دینی ہوں گی بنی نوع انسان کو ایک دوسرے کے احترام اور محبتوں کا ادراک فراہم کرنے سے ہی ہمیں ایک مؤثر اور خوشحال معاشرتی ترقی کی راہ میں قدم آگے بڑھا سکتے ہیں اور اس کے لیے ہم کو اجتماعی طور پر کوشہ رہنے کی ضرورت ہے تاکہ ہر فرد ان مسائی جمیلہ کا فائدہ تاکہ ہر فرد کو ان مسائی جمیلہ کا فائدہ پہنچایا جا سکے اس سفر میں ہم سب کو اپنے اندر موجود قوتوں کو بلوئے کار لانا ہے خاص طور پر تعلیمی اداروں اور سماجی تنظیموں کو تعلیم کے فروغ کے لیے مسلسل کام کرنا ہوگا جو سماجی محلومیوں کے خلاف ہماری جدجہد میں معاون ہوگی اور انسانی حقوق کی حفاظت میں ایک مصبت کردار ادا کرے گی تعلیم کے فروغ اور سماجی ارتقاء کے لیے لیٹ سلیم الدین ایڈوکیٹیو اینڈ کلچرل سوسائٹی کانپور اپنے قیام سے ان اجتماعی خدمات کی انجام دہی پورے ایسار اور انماغ کے ساتھ کر رہی ہے جو ماہر تعلیم جو ماہر تعلیم نصیر الدین صدیقی مرہوم کے تعلیمی مشن پر انتہائی کامیابی سے چل رہی ہے جس کے تحت نصیر تعلیمی فروغ کے حدف کی تکمیل کے لیے اپنے تعلیمی اداروں کو رمہ دمہ کیے ہوئے ہیں بلکہ تعلیمی اور سماجی شعبوں میں نمائی خدمات انجام دینے والے ماہرین کی علمی بصیرتوں کا اعتراف کر کے اپنے ذمہ دائیوں کی ادائیگی مسلسل کر رہی ہے ہماری دعا ہی نہیں بلکہ یہ تمنا بھی ہے کہ یہ تنظیم اپنے اسلاف کے نقش قدم پر رمہ دمہ رہے اور انسانیت نوازی و تعلیمی فروغ کی ایک تاریخ رقم کرے وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین یہ پیغام ہے جو میں نے آپ کے سامنے پڑھا لیکن ہم ایک بات یہ بھی چاہتے ہیں جعویز صاحب اور ان کے جو عراقین اس تنظیم کے ہیں ان کے ذہن میں ایک بات بھی بٹھانا چاہتے ہیں اس بات کو ہمارے حسان صاحب نے اپنی تقریب میں بھی کہا ہے میں اس کو ریپیٹ کرتا ہوں کہ اب آپ کو اپنے تعلیمی اداروں کو ایسا بنانا ہے جہاں پر اس تعلیم طلبہ کو داخلے کے لیے ان کے سرپرستوں کو لائن لگانا پڑے وہ میار قائم کرنا ہے اگر وہ میار آپ قائم کر لے گئے تو آپ اپنے والد کے خوابوں کو شرمندہ تعبیر کر لیں گے اور اگر وہ میار قائم نہیں رہ سکا تو وہ صرف ایک رسم ہوگی میں یہ چاہتا ہوں کہ یہ ادارے اس طرح کے بنے کہ کل ان کے تعلیم ان کے تعلیمی محول کا ذکر ہو ان کے تعلیمی فروغ کا ذکر ہو اور یہ اسی وقت ممکن ہے کہ جس طرح سے آپ محنت کر رہے ہیں اس محنت میں تھوڑا سا صرف صرف تھوڑا سا خلوص اور شامل کر دیجئے وآخر دعوانا ان الحمدللہ لب العالمین بہت شکریہ بہت شکریہ مہترم زبیر احمد فاروقی صاحب بہت اچھا خطاب فرمایا آپ نے دیکھیں جس وقت مہترم زبیر احمد فاروقی صاحب کے خطاب چل رہا تھا اسی دوران اسی درمیان شہر کانپور کے ایک وہ شخصیت جسے ہم اور آپ ساقی بدی مزباہی صاحب کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں قاضی شہر کانپور ہیں میں گزارش کر رہا ہوں جناب جعوید نصیر صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور جناب مفتی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی تشریف لائیں تاکہ ان کی خدمت میں یہ اعزازیہ پیش کر دیا جائے اور اپنے شہر کے منورٹی آفیسر جناب پون کمار سنگھ جی سے گزارش کر رہا ہوں کہ ان کی خدمت میں اس میں چن بھیٹ کریں موسیقی اب میں آواز دینا چاہتا ہوں آج کے دوسرے وارڈی ہمارے درمیان ڈاکٹر انیل امراؤ جی موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پہ تشریف لے آئیں انیل امراؤ جی کا تعلق فتح پور سے ہے ایک مدت مدید تک وہ وہاں پہ رہے بہت غریب اور بہت پچھڑی فیملی سے آپ کا تعلق ہے لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جن کاویشوں سے اور جن کوششوں سے اپنے آپ کو یہاں تک اسٹیبلش کیا کہ ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہوئے پھر اس کے بعد یہاں کانپور میں پریکٹس بھی کرتے رہے ان کی خدمت میں یہ ازازیہ پیش کیا جا رہا ہے اسے قبول فرما کر ہم سب کو سمبان بخشیں محترم ڈاکٹر انیل امراؤ جی ان کی خدمت کے لیے یہ ازازیہ پیش کیا جا رہا ہے اور میں گزارش کر رہا ہوں اپنے شہر کے اسسٹنٹ کمیشنر شور پرکاس یادو جی سے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں اور ہمارے منیرٹی آفیسر وہ بھی تشریف لے آئیں اور ان کی خدمت میں ازازیہ پیش کر رہا ہے سور پرکاس ہمارے ڈاکٹر انیل امراؤ جی اب ورطمان سمائے میں مانیور کاشی رام سنیوک چکس سالے ایوام ٹراما سینٹر رامہ دیوی کانپور میں انیس تھیکٹی کے روپ میں سیوائے پردان کر رہے ہیں پراکرتی کا عبداؤں میں گرامیڑ چھتروں میں جنیس سنچارت روگوں میں علاج پردان کرتے رہے ہیں ان کا ایک قول مجھے بہت اچھا لگا جو انہوں نے اپنے لئے کہا کہ کرونا کال ڈاکٹر انیل سر کہتے ہیں کہ کرونا کال میں میں نے جو مریضوں کی دل کی آواز سنی وہ جھکجور دینے والی تھی لیکن پھر بھی میرے ساتھ وہ ادری شکتیاں رہیں جس کا میں شکر گزار ہوں اور وہ ہے آپ لوگوں کا پیار اور آشیرواد اور سہیوگ جس کے ذریعے سے میں آگے بھی یہ کام کرتا رہوں گا بہت شکریہ سر آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا اب میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے ہرجندر نگر ویپار کمیٹی کے ادھیاک جی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے وقتب سے اپنے خطاب سے ہم تمامی سامین کو نوازیں زوردار تالیوں سے استقبال کریں کہ وہ تشریف لائیں بہت بہت دنواز سنچالک مہد ہے لیٹ سلیمودین ایڈوکیٹیو اینڈ کلچرل سوسائٹی کے دوارہ یہ کارکم دیگت پانچ ورسوں سے ہوتا ہرہا ہے اور یہ سکس ہونر سرمانی ہونرنگ تو دوز کو رائز اوو اور بہت ہی اچھا کام ہمارے چاویز جی کر رہے ہیں اور ان کے جو بھی ٹیم ہے اس کو ہم بہت بہت دنواز دیتے ہیں بدای دیتے ہیں کہ سماج میں اس طرح کے جو لوگ ہیں جن کا آپ سممان کرتے ہیں جو کہیں نہ کہیں سماج میں ایک استمب کے روپ میں ہیں کہیں وہ ڈاکٹر کے روپ میں ورک کر رہے ہیں کہیں آپ ٹیچرز کے روپ میں ورک کر رہے ہیں اور سماج کے ان بچوں کو قابل بنا رہے ہیں یہ آپ لوگ ان کا سممان کر رہے ہیں اس کے لیے میں جاویر جی کو بہت بہت دھنواز دیتا ہوں اور اپنے یہ اپنے اندی میموری آف سری نصرود دین صدقی آپ کے پتا جی ہیں اور ان کے دوارہ جو یہ نیو رکھی گئی ہے اس نیو کو آپ لوگ جو ہے ہمارے جاویر نصیر صدقی جو جنرل سیکرٹی ہیں وہ نبھا رہے ہیں اس کے لیے میں ان کو بہت بہت بدھائی دیتا ہوں دھنواز دیتا ہوں اور ان کی پوری ٹیم کو اور یہ کوشش کرتا ہوں اور یہی اوپر والے سے پراتھنا کرتا ہوں کہ آپ لوگ اس طرح کرتے رہیں اور کیونکہ یہ کام ہر کوئی کر نہیں سکتا ہے یہ کام وہی کر سکتا ہے جو سماجیخ ہو اور کسی نہ کسی روپ میں اس کے اندر یہ سماج کے پرتی اپنی جمہ داری سمجھتے ہوئے آپ لوگ جو کر رہے ہیں اس کے لیے میں پناہ آپ کو بہت بہت دھنواز دیتا ہوں بدھائی دیتا ہوں اور شکریہ یادہ کرتا ہوں آپ نے بلایا اس کے لیے بہت بہت دھنواز بہت شکریہ شفشین گپتا جی آپ نے اپنے نیک خیالات سے ہم سب کو نوازا آئیے حضرات ہمارے اس محفل کے تیسرے وارڈی ایک ایسی شخصیت کے حضور چلے کہ جن کا نام سنتے ہی مجھے معلوم ہے کہ آپ کے چہرے پر تبسم کے نقوش ظاہر ہو جائیں گے ایک ایسی معتبر اور مستنش شخصیت جسے ہم اور آپ بڑے عدب کے ساتھ انجلی تیواری جی کے نام سے جانتے اور پہچانتے ہیں زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے انجلی تیواری جی کانپور شہر کا ایک ایسا نام جسے تمام عدیب و شہر بڑے ہی عدب کی نگاہ سے دیکھتے اور جانتے ہیں کانپور لٹریچر فیسٹیول جیسا بڑا اسٹیٹ آپ کی محنتوں اور کاوشوں کے نتیجوں سے سستا ہے اس پرگرام کی شائستگی اور خوبصورتی دیکھنے سے تعلق رکھتی ہے آلوک سر جیسی بڑی ذہنیت اور انجلی مہم کی تمام تر کوششوں سے ہم کانپور والوں کو ایک ایسا پلیٹ فارم ملا ہے جس کا ذکر ہم بڑے فقر کے ساتھ کر سکتے ہیں لیٹ سلیمودی نے جو کیٹیو این کلچلر سوسائٹی آپ کے سممان دیتے ہوئے خود کو قابل فقر سمجھ رہی ہے کہ آپ نے اس سممان سمرو کا آپ نے اپنے آپ کو حصہ بنایا ہم آپ کی اس عزت افضائی کے لیے یہ آپ کی خدمت میں ایک نظرانہ خلوص پیش کرتے ہیں اور بہت عدب کے ساتھ اپنے تمام مہمانے اعزازی سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور انجلی مہم کی خدمت میں یہ ایوارڈ پیش کریں اور میں بغیر کسی مبالغے کے یہ کہہ سکتا ہوں کہ یہ ایوارڈ ان کے ہاتھ میں پہنچنے کے بعد ایوارڈ بنے گا مبالغے کے لیے سب سے پہلے تمہیں شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں لیٹ سلیم الدین ایڈوکیٹیو اینڈ کلچرل سوسائیٹی اور اس کے سنچالک شری جاوید صدیقی جی کا کہ انہوں نے مجھے اتنی عزت سے نوازا ایک بڑی اچھی چیز لگی جب جاوید جی مجھ سے ملے اور انہوں نے بتایا اپنے سوسائیٹی کے بارے میں تو ایسا لگا دماغ میں ایک ہی بات آئی کہ شاید آزادی کے بعد جب ہمارے جو سوطنطرتہ سینانی تھے اور ہمارے نیتا گن تھے وہ جب سپنا دیکھ رہے تھے کہ ایک بہت ہی مضبوط عمارت ہندوستان کی تیار کریں گے تو اس کے لئے بہت ضروری تھا کہ ایک بہت مضبوط اور بہت بہترین نیو پڑھنے چاہیے اور اس نیو کی شروعات وہ چائے گاندھی جی رہے ہوں ان کے ساتھ ہی گیجو بھائی رہے ہوں یا ہمارے سر وپلی رادہ گرشنان جی رہے ہوں یا ڈاکٹر زاکر حسین رہے ہوں سر سید رہے ہوں اور اسی کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے ہمارے اپنے شہر کے سر نصیر الدین جی رہے ہوں ان سب نے اس بات پہ یقین رکھا کہ ہمیں ایجوکیشن کی نیو بہت مضبوط بنانی ہے ایک اچھے سماج کا ڈھانچہ تبھی بہترین اور مضبوط ہو سکتا ہے جب اس میں ایجوکیشن بہت مضبوط ہو اور ایجوکیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اس بات کے لیے میں جاوید صاحب کو پھر سے شکریہ آدھا کروں گی کہ وہ ابھی اپنے جو والد جنہوں نے یہ سپنا دیکھا وہ سپنے کو آگے بڑھا رہے ہیں اور یہی کہنا چاہ رہا ہوں کہ ہم لوگوں کی ایک چھوٹی سی کوشش ہے کانپور لٹرچر سوسائٹی کی طرف سے کہ ہم شہر میں ڈائریکٹ ایجوکیشن کے لیے اگر نہیں بھی جڑ رہے ہیں تو ہم لٹرچر کے سہارے اور جو سنسکرتی ہے ہماری جو گنگا جمنی تہزیب ہے اس کو کانپور میں لے کے آئیں اور الگ الگ چیزیں کچھ پویٹری کچھ کہانیاں کچھ لٹرچر کچھ ڈراما کچھ میوزک ہم ساتھ میں لے کے آئیں اور اس شہر کے جو بچے ہیں اور اس شہر کے جو نوجوان ہیں ان کو ہم ان چیزوں سے تعرف کرائیں ان کا اور یہ بس کوشش ہے اور اگر آپ لوگوں کا ساتھ رہے گا تو میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ آج آپ نے یہ آواج دے کے جو ذمہ داری مجھے دی ہے میں اس پہ اس کو بخوبی نبھانے کی کوشش کروں گی اور کھری اترنے کی کوشش کروں گی کہ آگے کچھ میں کونٹریبیوٹ کر سکیں تینکیو بہت شکریہ مہم آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا تو میں یہ ارز کر رہا تھا کہ انجلی مہم ہو یا ہمارے آلوک سر ہو ایک شیر میں ان کے لئے ارز کر دوں کہ کسی نے کہا تھا کہ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ جن سے مل کر زندگی سے عشق ہو جائے وہ لوگ آپ نے شاید نہ دیکھے ہوں مگر ایسے بھی ہیں میں بہت شکر گزار ہوں ان حضرات کا کہ وہ اس پروگرام کا حصہ بنے اور اس پروگرام کو مزید عزت بخشی اب میں گزارش کر رہا ہوں ہمارے آج کے چوتھے اوارڈی آلی مرتبت محترم منیر انساری صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور ان کی خدمت میں اوارڈ پیش کیا جائے منیر انساری صاحب پندرہ اکتوبر انیس سو تالیس کو کانپور کے دلیل پروہ اس دنیا میں تشریف لائے ابتدائی تعلیم اور اپنی تمام تعلیم انہوں نے حالی مسلم انٹر کالج میں حاصل کی شاعری کے آغاز انہوں نے انیس سو ساٹھ میں کیا ندرت کانپوری صاحب سے اصلاح لیتے رہے شرف تلمز حاصل کیا آپ کا اس میں گرامی منیر انساری ہے ہمیشہ کلاسیکی شاعری کو ترجیح دی اور اس کی دیرینہ روایت کو آج بھی قیام رکھا ہے جدید شاعری سے کوئی رغبت نہیں لیکن اس کی مخالفت بھی کبھی نہیں کی میں ہم تمام حضرات ان کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے اپنے قیمتی وقت کو نکال کر اس سمان سمرو کو عزت دی میں اپنے محترم پوون کمار سنگی سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں اور ہمارے اس پی آدو جی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ بھی تشریف لے آئیں ہمارے قاضی شہر صاحب وہ بھی تشریف لے آئیں اور ان کی خدمت میں مومنٹو پیش کر دیں سنگ۔ سنگ۔ موسیقی ہمارے منیر بھائی جنہوں نے اپنی پوری زندگی اردو کی خدمت میں گزاری آج شہر میں کلاسکی شائری کے واحد شائر ہیں جن کا ترنمہ اور جن کی تخلقات جتنی تعریف کی جائے کم ہیں ان کی محنت یہ ایوار اگر انہوں نے حاصل کیا ہے تو اس ایوار کو انہوں نے عزت بخشی ہے نہ کہ ہم نے ان کو عزت بخشی یہ وہ اردو کی شخصیت ہیں جو اب شہر میں نہیں ہیں بس اتنی سی بات کہنا چاہتا ہوں حضرات آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے درمیان منیر انساری صاحب موجود ہیں اب اگر شائر بھی یوں چلا جائے تو پھر شائر کا تو مطلب ظاہر سی بات ہے کچھ آپ حضرات اگر تعلی والی بجا کے اشارہ دے دیں تو میں ان سے گزارش کروں کہ کچھ شیر ارض کر دیں جناب منیر انساری صاحب معزز حضرات اور ایسیو سوسائٹی کے جملہ راکین اس عزت افضائی کے لیے بہت بہت شکریہ سب سے پہلے تو ایک شیر نظر کرتا ہوں جس عظیم شخصیت کی یاد میں اس سوسائٹی کا قیام ہوا ہے اس کے لیے میں ایک شیر پیش کر رہا ہوں کہ خاک ہو کر بھی مہکتے ہیں گلابوں کی طرح خاک ہو کر بھی مہکتے ہیں گلابوں کی طرح چند چہرے جو مقدس تھے کتابوں کی طرح خاک ہو کر بھی مہکتے ہیں گلابوں کی طرح اور چند چہرے جو مقدس تھے کتابوں کی طرح دیکھئے آپ حضرات یہ حکم کی تعمیلیں چند اشار پیش کر رہا ہوں کہ کبھی پلکوں میں رہنا اور کبھی پھولوں میں جا رہنا میں گوہر تھا مجھے ہر حال میں منظور تھا رہنا میں گوہر تھا مجھے ہر حال میں منظور تھا رہنا اور وہاں بھی حق بیانی کی فضا ہموار کی مہنے وہاں بھی حق بیانی کی فضا ہموار کی مہنے بہت مشکل تھا جس ماحول میں حق آشنا رہنا بہت مشکل تھا جس ماحول میں حق آشنا رہنا وہاں بھی حق بیانی کی فضا ہموار کی مہنے اور بہت مشکل تھا جس ماحول میں حق آشنا رہنا اوشے دیکھئے کہ یہ شولے پھول بن جائیں گے ایک دن تیرے قدموں پر یہ شولے پھول بن جائیں گے ایک دن تیرے قدموں پر میرے مونس میرے ہمراز پابندے وفا رہنا میرے مونس میرے ہمراز پابندے وفا رہنا اَن نَا پوچھو کیا تھی آغازِ محبت کی فسوکاری بڑھے جانا مگر انجام سے نا آشنا رہنا بڑھے جانا مگر انجام سے نا آشنا رہنا یہ آخری شہر ہے کہ بہت ہی سخت تھا ہر مرحلہ راہ محبت کا دیکھیں زبر صاحب بہت ہی سخت تھا ہر مرحلہ راہ محبت کا اور غنیمت تھا میری نظروں میں تیرا نقشے پا رہنا اور کبھی پلکوں میں رہنا اور کبھی پھولوں میں جا رہنا میں گوہر تھا مجھے ہر حال میں منظور تھا رہنا بہت شکریہ مہترم منیر انساری صاحب بہت خوبصورت اشار پیش کیا آپ نے اور بلا شبہ آپ نے اس محفل کا رنگ بھی تبدیل کر دیا اب میں آواز دے رہا ہوں آج کی ایک اور اوارڈی مہترمہ ترنم زہدی صاحبہ کو کی وہ تشریف نہ ہے مہترمہ ترنم زہدی صاحبہ اگر ہمارے دنمیان موجود ہوں میں ان سے التماث آپ کا تعلق فیلال شکوہ آباد سے ہے آپ کی زندگی میں درس و تدریس کا اہم تعلق ہے آپ نے درس و تدریس کی شروعات دارت تعلیم و سنت جاجمہ سے کی جو کی گیارہ سال تک جاری رہی شادی کے بعد جو وقت لگنوں میں گزارا اس کی میاں تقریباً دس سال ہے اس دوران بھی درس و تدریس کا سلسلہ چلتا رہا آٹھ سال تک فرقہ آباد رہنے کے بعد شکوہ آباد سے پرنسپل شپ کے آفر ان کو پرنسپل شپ کا آفر ہوا اور انہوں نے اسے قبول کیا اور اب تک آج تک یہ سلسلہ جاری و ساری ہے ہم اپنے تمام حیمانان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ تشریف لے آئے اور محترمہ ترنم زہدی صاحبہ کی خدمت میں اعزازیہ پیش کریں اور محترمہ ترنم زہدی صاحبہ کی خدمت میں اور محترمہ ترنم زہدی صاحبہ کی خدمت میں اس عزت افضائی کے لیے میں آپ سب کی بہت شکر گزار ہوں اور میرے ہاتھ میں یہ جو ایوارڈ ہے یہ کڑی محنت کے لیے انعام ملنے پر مجھے بہت فقر محسوس ہو رہا ہے میں ان سبھی کے احسان مند ہوں جو ہمیشہ میرے سفر کا حصہ رہے ہیں میری فیملی سے لے کر میرے فرنڈز تک میرے سکول کے ڈائریکٹر اور پرنسپل سے لے کر میرے ٹیچرز تک اور آپ سبھی کا یہ ایوارڈ میرے اب تک کے سفر میں ملے بلیسنگز کا سائن ہے سفر میں بہت سی چنوٹیاں بہت سی مشکلیں سامنے آئیں لیکن وقت اور بہت کوششوں کے ساتھ ہر ایک مشکل حل ہوتی گئی اس ایوارڈ کے لیے سب کے درمیان منتخب ہونے پر فخر محسوس کر رہی ہوں میں اپنے والدین کا اتنا شکر ادا نہیں کر سکتی جتنا انہوں نے مجھے تعلیم کی جو سعادت بخشی ہے جس کے بغیر اتنی بلندی پر پہنچنا اور ایسے ہنرمند اور قابل لوگوں کے سامنے کھڑے ہونا ممکن نہیں ہے اس وقت اپنے جذبات کو بیان کرنا آسان نہیں ہے ایڈوکیشن لائن کے لیے جو ایوارڈ ملتا ہے ایک خواب کا سچ ہونا ہوتا ہے اس کے لیے کوئی منصوبہ بندی بہت پہلے سے نہیں ہوتی ہے جو آج پوری ہو گئی اس کے لیے ایک ایڈوکیٹر کی حیثیت سے بہت محنت لگن اور ڈیٹرمنیشن سے ہوتا ہے میں اپنے اللہ کی بہت شکر گزار ہوں ان کے بعد اپنے والدین کی جنہوں نے مجھے قابل بنایا والدین کا تو جتنا بھی شکر ادا کرو کم ہے اس کے بعد اپنی فیملی کی شکر گزار ہوں جنہوں نے ہر وقت میرا ساتھ دیا ہمیشہ میرے ساتھ کھڑے رہے آپ سب کو بتا دوں ان سب نے میری پروگریس کیلئے جو کیا ہے اس کا بدلہ میں کبھی چکا نہیں سکتی ہوں ایک شخص اور ہیں جنہوں نے میرے اندر کی قابلیت کو تب دیکھ لیا تھا جب میں 11th کلاس میں تھی اور وہ ہے سر نصیر الدین صدیقی صاحب میرے لیے یہ ہمیشہ ایک فادر کی طرح رہے ہیں جب میں 11th کلاس میں تھی میری سکولنگ کانپور کی ہی ہے سن جوزف سینئر سیکنڈری سکول سے تو انہوں نے مجھ سے کہا کہ تم 9th اور 10th کے انگلیش پڑھاؤ اور وہ جو بیج اس دن انہوں نے میرے اندر ڈالی دیکھ لیجے آج میں کہاں سے کہاں پہنچ گئی اور یہ صرف ان کی دعاوں کا نتیجہ ہے جو میں آج یہاں پر کھڑی ہوں وقت بہت کم ہے بہت کچھ کہنا چاہتی ہوں لیکن کچھ لائن ان کے لیے میں بولنا چاہتی ہوں کہ بچھڑا کچھ اس عدا سے کہ رت ہی بدل گئی بچھڑا کچھ اس عدا سے کہ رت ہی بدل گئی ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا ایک شخص کیا گیا کہ کافلہ چلا گیا ایک شخص کیا گیا پورا کافلہ گیا توفاں تھا تیز پیڑ کو جڑ سے ہلا گیا جب سلطنت میں راجہ ہی چلا گیا پھر کیا ملال تخت گیا یا قلہ گیا ایک وقت سب کی زندگی میں ایسا آتا ہے جب نہ تو ہمارے والدین ہمارے ساتھ ہوتے ہیں نہ جنہوں نے ہمیں والدین کی طرح پالا پوسا ہے ہمیں سراہا ہے نہ وہ ہمارے ساتھ ہوتے ہیں تو ایک اکیلا پن محسوس ہوتا ہے لیکن میرے ساتھ بھی ایسے ہی ہوا لیکن میرا ایک چھوٹا بھائی جس نے ہمیشہ ایک بڑے بھائی کی بھومی کا نبھائی ہے اور وہ ہے جاوید جس نے کبھی مجھے اکیلا نہیں ہونے دیا ہر حال میں ہر مسئلے میں اس نے میرا ساتھ دیا ہے مجھے ہر اوکیزن پہ یاد کیا ہے فائنلی یہ کبھی بھی نہ بھولنے والا مومنٹ ہے this award will always be dear to my heart اور یہ ہمیشہ مجھے یاد دلائے گا کہ کڑی محنت اور کنسسٹنسی ہمیشہ پھل دیتی ہے میرے جتنے بھی education کی لائن میں respected members بیٹھے ہوئے ہیں یہاں پر میں ان کا thanks بولتی ہوں اور جو education لائن میں نہیں ہے لیکن پھر بھی کوئی نہ کوئی teachings ہم کو دے جاتے ہیں میں آپ سب کا ان سب کا بھی thanks بولتی ہوں thank you very much بہت شکریہ محترمہ ترنم زہدی صاحبہ آپ نے اپنے خیالات کا اظہار کیا حضرات ہمارے درمیان اور بھی اوارڈی ہیں لیکن اس وقت کچھ مجبوری یہ ہے کہ ہمارے مہمانے خصوصی محترم سور پرکاش یادو جی اسسٹنٹ کمیشنر آف انڈسٹریز ہمارے درمیان موجود ہیں اور اپنی کسی سرکاری کارکردگی کی بنیاد پر وہ جانا چاہتے ہیں اور ظاہر سی بات ہے کہ ورکنگ ڈیم میں پرگرام تھا اس کے بعد انہوں نے اتنا وقت دیا ہم سب بہت ان کے شکر گزار ہیں اور ان سے بہت عدب کے ساتھ التماز کرتے ہیں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں شکردگی کی میں تو جو آج آپ لوگوں سے سنا ہوں اسی کے بارے میں بتانا چاہوں گا ہر سسٹم میں ہمیشہ سے ہی ایجوکیشن کو ہی سب سے بڑا سسٹم مانا گیا ہے کہ ہم ایجوکیشن کی بجے سے ہی کچھ بھی کر سکتے ہیں آج کل ایجوکیشن ہے پاسپورٹ فور فیوچر اس کا مطلب ہر جگہ ایجوکیشن کو ہی بریتہ دی جاتی ہے اور ایجوکیشن سے ہی ایک سب سماج کی امریت کی جاتی ہے کہ ایجوکیشن کے مادیم سے ہی ایک سماج بنے گا ایجوکیشن بہت بڑا سبجیکٹ ہے جتنا ہم لوگ سوچتے ہیں کہ ایجوکیشن سے پڑھ لے کے نوکری پانا اس سے بہت زیادہ ہے چاہے ایک سماج کے روپ میں چاہے ارث ویسطہ کے روپ میں چاہے سنسکرتی کے روپ میں اس سمیں ایجوکیشن کا ہی رول ہے اور بینا ایجوکیشن کے نہ آپ دھرم کو سمجھ سکتے نہ ارث کو نہ کسی چیز کو سمجھ سکتے تو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے ایجوکیشن پھر آپ ایجوکیشن میں جو سمرپڑ بھاو دیکھتے ہیں وہ سمرپڑ بھاو کبھی سیدھا اپر کلاس میں جنریٹ نہیں ہوتا ہے وہ جنریٹ ہوتا ہے ان لوگوں میں جو سماج کے زیادہ قریب ہوتے ہیں سماج سے زیادہ جوڑے ہوتے ہیں اور ساماجک کاریوں میں ادھک کارے کرتے ہیں تو جو میں نے لیٹ سلیم الدین صدیقی صاحب کے ساتھ بارے میں آپ لوگوں سے سنا کہ وہ فتیپور کے چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے تھے تو وہاں جب گاؤں سے رہنے والے میں ان کی ایجوکیشن ایٹھ کلاس کے بعد بریک ہو جاتی ہے پھر وہ جوب کرتے ہیں پھر وہ پڑتے ہیں تو انہوں نے اس جمانے میں ایجوکیشن کا مہت دیکھا ہوگا اور کن سنگرسوں میں وہ پڑے ہوگے ان سنگرسوں کو ہمیں سوچنا ہوگا اگر اس کا ہم پانچ پرسنٹ اور دس پرسنٹ بھی آج کی ڈیٹ میں سنگرس کر کے اور جابیج جی کے ساتھ سایوک کر دیں تو ہو سکتا ہے جو ان کا ڈریم ہو وہ ڈریم ہم لوگ پورا کر جائیں تو میں نے آپ لوگوں کی باتوں سے ہی سنا دیکھو سب لوگ مانتے ہی ہیں تو انہوں نے کس سنگرس کو سوچا جو کیا ہوگا اس سمیں کیا پرستیتیاں تھیں اس سمیں کہاں سادھن ہوا کرتے تھے نہ چلنے کے لیے کوئی سادھن تھا آج جو کام ہم آدھا گھنٹہ میں کر سکتے ہیں کہ ٹیلی فون کا بل جمع کرنا تھا بجلی کا بل جمع کرنا ہے گھنٹو گھنٹو بر لوگ لائن میں لگا کرتے تھے تو پڑھنے کے لیے کب سمیں نکالیں گے دوسری بات ان کو اپنا خرچہ پانی بھی چلانا تھا بچوں کو بھی پروریس کرنی تھی ان کے لیے پھر وہاں سے پیسہ کی انکم کہاں سے ہوگی آج کے سمیں میں سب کام یہ آن لائن ہو جاتے ہیں تو سمیں کی بھی بچت ہو جاتی ہے دوسرا اب جابیج جی ہے تو ایک جگہ اسٹینڈ ہیں ایک ان کو بیس مل گیا ہے اب بس ان کو اس بیس سے اوپر جانا ہے اور آپ سب اتنی لوگوں کا صحیح ہوگا ہے تو میں آسا کرتا ہوں کہ جابیج جی کو جو جابیج جی کے بالے صاحب نے جو بھی باتیں بتائیں ہوں گی جو بھی ایجوکیشن کے پر تو ان کے مند میں بچار ڈالے ہوں گے جس ایجوکیشن سوسائیٹی کے بارے میں وہ سوچ رہے ہوں گے اس کے سمجھ رہے ہوں گے اب اس کے سمجھ رہے ہوں گے کیا کیا انہوں نے سوچا ہوگا سب سے زیادہ آپ ہی جانتے ہوں گے کیونکہ میں اس چیز کو اس لیے ہی بہتر سمجھتا ہوں کہ میں جب چھوٹے پر پڑھتا تھا ایک ہمارے پاس میں دور کے مہادر ایک گاؤں تھا اس گاؤں میں سائد کوئی سرکاری نوکری میں نہیں تھا اس گاؤں میں ایک بیکتی تھا اس گاؤں نے اپنے بچوں کو نہ پڑھا کر اپنے بھتیجوں کو پڑھایا اور اس گاؤں میں ایسا چینج آیا کہ اس گاؤں میں جب ہم لوگ بعد میں جانے لگے تو اس گاؤں میں ہنڈرڈ لوگ سینٹر اور اسٹیٹ گورنمنٹ میں تھے اس لیے میں جو آپ کے بھالے صاحب نے جو آپ کے مند میں بچارے ڈالے ہیں جہاں ہمارے سہیوگ کی آو سکتا ہو ہم پورے سہیوگ کرنے کو تیار ہوں اور آپ لوگوں سے بھی امید کرتا ہوں کہ آپ لوگ بھی پورا سہیوگ کریے بہت بہت دھنے بات بہت بہت شکریہ میں جانے کے موڑ میں بلکل نہیں تھا چیپ سیکریٹر صاحب کی بی سی ہے تو کمیسن صاحب بولا رہے ہیں اور یہ ساتھی عدکاری ہمارے جانتے ہیں کہ وہ ہر منگل بار کو ساڑھے چھے وجہ سے آٹھ وجہ تک ہوتی ہے اس وجہ سے وجہ جانا ہے بہت شکریہ سپ یادو جی آپ نے بہت خوبصورت خطاب فرمایا اب میں ہمارے اگلے آوارڈی حضرت مولانا مفتی عبد الرشید قاسمی صاحب سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائے آپ کا تعلق مدرسہ جامع علوم پٹکاپور سے ہے آپ وہاں پر صدر مفتی ہیں محکم شریعہ و دارالقضاء کانپور کے صدر ہیں ایک ایجوکیشن اینڈ ریسج فاؤنڈیشن کے شرمین ہیں جمعیت علمہ ہند کے کانپور کے رکن ہیں اور انتظامیہ میں شامل ہیں بھئی زوردار دالیاں ہو جائیں ہمارے مفتی صاحب پورے شہر میں نشے کے خلاف ویرو دبیان چلا رہے ہیں آئی ایس کوچنگ ٹیسٹس کے لیے سینٹر دیتے ہیں غریبوں کے لیے راشن سردیوں میں کنبل وغیرہ کے انتظام کرتے ہیں شہر کانپور میں شجرکاری کی مہم چلاتے ہیں بلیڈ ڈونیشن کیمپ اور فری چیک اپ کیمپ کا آئیوجن کراتے ہیں اور یہ تمام کام ان کے قابل ستائش ہیں جس کے لیے ان کی خدمت میں اعزاز پیش کیا جا رہا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وقت بہت ہو گیا ایک دو باتیں ہم بھی کہہ دیں چونکہ یہ پروگرام ایڈوکیشن کے تعلق سے اور ہم کیسے اپنے سماج میں ایڈوکیشن کو آگے بڑھا ہے اس تعلق سے ہو رہا ہے اور ساری باتیں تقریباً آپ کے سامنے آ چکی ہیں صرف ایک بات ہمیں کہنا ہے کہ اسلام کا ہی جو کیشن سے کیا تعلق ہے آپ اگر اس کو سمجھنا ہو تو بہت مختصر انداد میں سمجھ سکتے ہیں کہ جو مکہ کی جو صورتحال تھی یعنی کونسی ایسی برائی نہیں تھی جو ان میں نہ ہو اب آپ برائیوں کے آپ اگر ایک انڈکس تیار کریں کہ شراب ان کے ہاں پی جاتی تھی طاقتور کمزور کو کچلا کرتا تھا جھوٹ بولتے تھے آپس میں لڑتے تھے یعنی یہ برائی اور وہ برائی اور بہت ساری برائیاں تھی ایسے میں اگر ہم دنیا کے بہت سارے بدوان بہت سارے اقلمند لوگوں کو جمع کرتے اور یہ ان سے مشورہ لیتے یہ ان سے پوچھتے کہ بھئی ایسے سماج کے لیے کونسی نصیحت کی جائے سب سے پہلے تو یقیناً وہ لوگ یہی کہتے ہیں کہ بھئی ایسے سماج کے لیے جہاں ظلم ہو ان کو منع کیا جائے کہ بھئی ظلم نہ کرو اور جس سماج میں شراب گھٹیوں میں پڑی ہو اور پرانی سی پرانی شراب میں ایوارڈ ملتے ہیں بھائی ان کو نصیحت کی جائے کہ بھائی اس طرح نشہ مت کرو کچھ لوگ اور اگر جمع ہوتے دنیا کے ذہین ترین تو بلا شبہ یہ وہ مشورہ دیتے کہ بھائی آپس میں مت لڑو تم زرہ زرہ سی بات میں گھوڑا آگے بڑ جائے پیچھے ہٹ جائے اس کی بنیاد پر تم سو سو سال تک تم لڑتے رہتے ہو لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اسلام کا جو نقطہ نظر تھا اس میں کیا ہے قرآن کی جو سب سے پہلی آیت ہے یہ قرآن اسم رب کے اللہ خلق اپنے رب کے نام سے پڑھو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان لوگوں کو یہ نہیں کہا کہ تم مت لڑو ان لوگوں سے یہ نہیں کہا شروع میں کہ تم جھوٹ مت بولو تم یہ کام مت کرو یہ برا کام مت کرو بلکہ سب سے پہلے کیا کہا کہ تم پڑھو کیونکہ جب تمہارے اندر تعلیم آئے گی تو ساری چیزیں خود بخود تم سے نکلتی چلی جائیں گی ساری بماریاں تم سے خود بخود ختم ہوتی چلی جائیں گی تو سب سے پہلے جو قرآن کی آیت اتری ہے وہ بھی اسی تعلیم کے تعلق سے اس لئے ہمیں اس قافلے کو آگے بڑھانے کی ضرورت ہے دیکھیں تعلیم کسی بھی سیکٹر پر ہو اپنا کام اس کی اہمیت ہوتی ہے اور تعلیم کا یہی مقصد نہیں ہوتا کہ ہمیں اچھی سرویس اچھی جواب اچھی ملازمت مل جائے بلکہ جس میدان میں بھی آدمی ہوگا تعلیم اپنا کام اپنا اثر دکھاتی ہے ایک جگہ کا واقعہ ہے کہ جوتہ گاٹھنے والا ظاہر ہے کہ آپ کے کبھی ذہنے بھی نہیں ہوگا پڑھا لکھا تھا وہ تو اس نے سڑک کے کنارے بیٹھ گیا لیکن کوئی آنی رہا تھا تو اس نے ایک بورڈ لگا دیا زخمی جوتوں کا اسپتال اب اس بورڈ میں اتنی کشش تھی کہ بہت سارے لوگ جن کو ضرورت نہیں بھی تھی بیچارے وہ آتے بیٹھتے کم سے کم اس سے ہائلو کرتے تو ایک ایڈوکیٹ ہونے کی وجہ سے پڑھے لکھی ہونے کی وجہ سے اس نے اسی چیز کچھ ایک پیشہ تھا شاید وہ بڑا حقیر اور معمولی پیشہ سمجھا جاتا ہو لیکن اس نے ایک بورڈ لگا دیا زخمی جوتوں کا اسپتال اس کے اندر اس نے ایڈریکشن اور کشش پیدا کر دی بہرحال میں زیادہ آپ کے درمیان ہائل نہیں ہوگا صرف کہنا یہ ہے کہ ہم اگر ترقی کر سکتے ہیں تو اس کے لئے باہی دیکھ علاج ایڈوکیشن ہے ہمیں سم مل کر کے جسے بھائی جاویز صاحب اور ان کے والی صاحب ہم تو ایک ایک لفظ ہم نے جو پڑھا گیا سنا اس کو کہ کس طریقے سے فتح پر میں کہاں سے کہاں تھے اور جاب لگی لالی ملی میں اس کے بوجود پڑھتے پڑھتے کہاں سے کہاں تک پہنچ گئے اور آج آپ یہ سب دیکھ رہے ہیں تو اس سے بہرحال ہمیں بھی سماج کیلئے اگر ہم کچھ دے سکتے ہیں تو ایڈوکیشن سے بیش تو کوئی چیز نہیں جو ہم سماج کیلئے دیں اللہ تبارک وطہلہ ہم سب کی ان کوششوں کو کامیاب کریں بہت شکریہ محتیص صاحب آپ نے اپنے خیالات کا اظہار فرمایا میں بہت عدب کے ساتھ گزارش کر رہا ہوں اقبال لائبری کے منیجر محترم جعوید نیر صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئے اقبال لائبری کے سیکریٹری ہیں اب اور کافی دیر کے بعد میری وہاں تک جا سکی میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لے آئے اور ان کے علاوہ ہمارے تمام آج کے جتنے اوارڈی ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لے آئے ہم اس سلسلے کو آگے بھی قائم و دائم رکھیں گے لیکن چونکہ کچھ حضرات کے ساتھ مجبوریاں ہیں وہ جانا چاہتے ہیں تو سب کے ساتھ ایک اچھا گروپ فوٹو ہو جاتا ہے اس کے بعد یہ سلسلہ روا دوار رہے گا میں تمام اوارڈیز سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے ہمارے تمام اوارڈیز جتنے بھی آج سب کو عزاز ملا ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئے ملے آئے ہمارے تمام اوارڈیز تشریف لے آئے ہیں رہے ہیں میں آپ کو بتا دوں یہ فیرس میں بالکل نہیں ہوتا جاویز صاحب ہمیشہ اپنے ہاتھ پہ رکھتے ہیں ایک ایوارڈی ان کے اس طرح سے ہوتا ہے کہ وہ کسی کو علم نہیں ہوتا فیرس میں بھی نہیں ہوتا وہ وہ خود انتخاب کرتے ہیں ان کا مطلب یہ پینل سے الگ ان کے اپنا ذاتی رائے ہوتی ہے اور وہ جسے چاہتے ہیں وہ ان کے حق ہوتا ہے تو ہمارے درمیان محترم برجیش پانڈے جی یہاں پہ موجود ہیں میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لے آئیں برجیش پانڈے جی اگر آواز کو سن رہا ہوں تو ان سے گزارش ہے کہ وہ بھی تشریف لے آئیں اور محترم پون کمار جی سے گزارش ہے کہ ان کی خدمت میں پیش کر دیں ہمارے قاضیہ شہر صاحب اور جعوید نیر صاحب آپ سب سے گزارش ہے کہ تشریف لے سب سے گزارش ہے سب سے گزارش ہے میں آپ لوگوں سے معافی چاہوں گا کیونکہ دراصل ہمارے جو مہمان ہیں ان کو لکنو جانا ہے اور دیر ان کو ہو رہی ہے تو ایک ایوارڈ کیونکہ دراصل اس ایوارڈ کو کسی کو معلوم نہیں ہوتا ہے وہ صرف ہمی کو پتا ہے کس کو دینا ہے تو میں اس کا بھی اعلان کر دوں جناب شاہید صدیقی صاحب ہے سوری سلیم شاہید صاحب وہ بھی سٹیج پہ آ جائیں سلیم شاہید صلیم صاحب سوری سلیم صاحب سٹیج پہ آئیں شاہید صلیم صاحب میں آسان صاحب سے کہوں گا ان کو لے کر آئیں ساتھ میں اپنے میں اپنے خصوصی مہمان حضرات سے گزارش کروں گا یہ ایوارڈ میں ان کی تفصیل آپ کو تھوڑی در بعد بتاؤں گا پہلے یہ ایوارڈ ہو جائے موسیقی 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 حضرات اس سے قبل کے ہمارے آج کے مہمانے خصوصی اپنی تقریر کریں کچھ حقوق کچھ حق مجھے بھی حاصل ہوتے ہیں کہ اگر اس کا استعمال کرنا چاہوں تو وہ کر بھی سکتا ہوں اور جعویز صاحب نے تو حالانکہ وہ فیرست بناتے وقت بتا بھی دیا تھا اس سے پہلے کہ میں اپنے آج کے مہمانے خصوصی کو بناوں میں یہ چاہتا ہوں کہ اسلام محمود صاحب اگر یہاں تشریف فرما ہوں جناب اسلام محمود صاحب بہرحال مجھے لگتا ہے کہ وہ شاید کسی ضرورت سے چلے گئے ہیں ان کو ابھی اس کے بعد ذہمت دی جائے گی آئیے زوردار تعلیوں سے استقبال کیجئے ہمارے شہر کے مانارٹی آفیسر محترم پاون کمار سنگھ جی ہمارے درمیان موجود ہیں ان سے التماز کیا جائے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے خطاب سے نوازیں دھنیواد لیٹ سلیمد دین ایجوکیٹیب اینڈ کلچرلر سوسائٹی کی طرف سے سر نصیرد دین صدقی صاحب کی سمرتی میں آئیجیت آج کے کارکرم میں اپستیت سارگاجی صاحب آئیوجک جعویز صدقی جی یہاں منج پر اپستیت سممانت مہان بھاؤں اور سچھا ساماجی چھتر میں چکسہ کے چھتر میں اور ساہیت کے چھتر میں اتخشت کار کرنے والے اپستیت سبھی سممانت مہان بھاؤں کو پھردے سے آبھار دھنیواد جعویز جی نے آج کے کارکرم میں ہم کو یہاں آمنتریت کیا اس کے لئے میں اہردے سے آبھار پرکٹ کرتا ہوں جیسا کی یہاں پہ پورو میں وقتاؤں نے بھی بتایا آج کے کارکرم کا ادیس پچھلے چھے ورسوں سے جعویز ساہیب اپنے پتا جی کی اس مرتی میں اس کارکرم کا اہوجن کرتے چلے آ رہے ہیں اور سماج کے بیبھن چھتروں میں جنہوں نے اتخشت کار کیا ہے ان کو سمانت کرنے کا بھی کار کیا جاتا ہے اور اس کارکرم سے کہنے کہیں جو وہ اپنے چھتر میں مہتپونڈ کار کر رہے ہیں سرانی کار کر رہے ہیں ان کا منوبل بھی بڑھتا ہے اور دوسرے لوگ بھی کہنے کہیں اس سے پروہابیت ہوتے ہیں سر نصیر الدین صدقی صاحب نے جو سچھا کی الگ جگائی تھی جعویز صدقی صاحب اس کو آگے بڑھانے کا کار کر رہے ہیں اور یہاں پہ تمام مہان بھاؤ بیٹھے ہیں جو سچھا کے چھتر میں مہتپونڈ کاری کر رہے ہیں اور ان سبھی لوگوں کو ہماری طرف سے ڈھیر ساری صوبھ کام نہ ہے کہ آپ لوگ اپنے اپنے چھتر میں مہتپونڈ کاری کریں سچھا کے چھتر میں سہیت کے چھتر میں چکسہ کے چھتر میں اور جعویز صاحب آپ لوگوں کا اسی طرح سمان خیر مقدم کرتے رہے ہیں انہی سبدوں کے ساتھ میں اپنی بات کو سمابت کرتا ہوں دنیواز بہت شکریہ سر آپ نے اپنے خوبصورت خیال سے ہم سب کو نوازا اب میں آواز دے رہا ہوں گزارش کر رہا ہوں محترم فاروق جائسی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں ہر محفل کے لحاظ سے ان کے پاس کچھ نکش تو ہوتا ہی ہے میں بہت عدب سے گزارش کر رہا ہوں کہ تشریف لائیں اور کچھ اشعار پیش کر دے تاکہ اس محفل کا کچھ ماحول تبدیل ہو جائے اور اس کے بعد ہمارے صدر محترم کا خطاب ہے اور دعایا کلمات کے بعد اس پروگرام کا اختتام کا اعلان کیا جائے گا زوردار تعلیوں سے استقبال کریں محترم فاروق جائسی صاحب تشریف لائے رہا ہے شکریہ بھرحال میں اس کے لیے ذہنی طور پر تیار نہیں تھا ترنون سے بھی پڑھنا ہے پھئی میں ناشریف حاضر کرنا چاہتا ہوں مفصی صاحب ناش شریف کا مطلع حاضر کر رہا ہوں سماعت فرمائے ٹھیک کہا تھا اپنے میں غزلی پڑھ لہا ہوں غزل پڑھ لہا ہوں میں غزل پڑھ لہا ہوں غزل پڑھ لہا ہوں یاد کر لوں کی کیا پڑھوں ذرا میرا سیر فول دے دینا بھائی چھوٹی دی کچھ سن لیں میرے ساتھ مہتاب ہے میرے ساتھ مہتاب ہے میرے ساتھ مہتاب ہے لوگ کہہ رہے ہیں خواب ہے میرے ساتھ مہتاب ہے لوگ کہہ رہے ہیں خواب ہے آئے وہ فضا مہک اٹھے آئے وہ فضا مہک اٹھے آئے وہ فضا مہک اٹھے وہ نفس نفس گلاب ہے وہ نفس نفس گلاب ہے میرے ساتھ مہتاب ہے لوگ کہہ رہے ہیں خواب ہے شکریہ مست مست اس کی ہر عدا مست مست اس کی ہر عدا مست مست اس کی ہر عدا وہ نفس نفس گلاب ہے وہ نفس نفس گلاب ہے میرے ساتھ مہتاب ہے لوگ کہہ رہے ہیں خواب ہے میرے سامنے تو آئیے میرے سامنے تو آئیے میرے سامنے تو آئیے آئینے سے کیا ہجاب ہے آئینے سے کیا ہجاب ہے میرے ساتھ مہتاب ہے لوگ کہہ رہے ہیں خواب ہے شکریہ بہت شکریہ مہترم فاروق جائزی صاحب ہمارے شہر کے ذمہ داران حضرات ابھی ہمارے مہمان یہاں پہ موجود ہیں اور ان کو چند لمحات میں یہاں سے جانا بھی ہے اب آئیے میں گزارش کروں جناب جعوید نصیر صدیقی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ہمارے آج کے جو مکھے مطلب خاص طور سے جو جن کو اعزاز پیش کیا جاتا ہے برادر عزیز جناب شاہید سلیم صاحب ان کے تعلق سے ان کے زندگی پر کچھ روشنی ڈالے جناب نصیر صدیقی صاحب جعوید نصیر صاحب کچھ جلدبازی میں تھوڑا سا پروگرام بیچ میں ہوتا ہے نا رکاوٹ کے لیے معاملہ کچھ نہ کچھ ہو جاتا ہے اس کے لیے معذرت کے ساتھ معافی چاہوں گا اور شاہید سلیم صاحب کو میں زیادہ لمبے عرصے سے تو نہیں تقریباً ہاں پانچ چھ سالوں سے جانتا ہوں اور شاہید سلیم صاحب کا جب میں نے جب میں ان کو دیکھ رہا تھا شاہید پانچ چھ سالوں میں وہ ایڈوکیٹ تو نہیں ہے لیکن شاہید ایڈوکیٹ سے کم بھی نہیں ہے جج کو بھی ضرورت پڑے اگر ان سے پوچھنے بیٹھ جائے تو شاہید جج کو بھی تاجیب کرنا پڑے گا اور پھر ایک اور ان کے اندر لیلک ہے دوسروں کی مدد کرنا کوئی بھی کام اگر وہ اٹھا لیتے ہیں تو اس کو ایک مشن بناتے ہیں مشن بنانے بعد اس کو پورا کرتے ہیں کسی بھی طرح کا کام یہ نہیں ہے کہ ایک ہی فیلڈ پہ کام کرنا ہے کوئی بھی کام آج بھی وہ ایک مشن پہ کام کر رہے ہیں اور سکسسفل کام کر رہے ہیں کامیاب کام کر رہے ہیں وہ اس سے پہلے بھی انہوں نے جتنے لوگوں کے ساتھ لگے چاہے وہ حسان صاحب کے ساتھ لگنا ہوا چاہے وہ خان شوقت صاحب کے ساتھ لگنا ہوا چاہے وہ شہر کے دیگر بہت سے لوگ ہیں مرہوم محمود الرحمانی کے ساتھ اس کے ساتھ کام کرنا ہوا بہت سے جگہوں پہ انہوں نے کام کیا جو میں نے دیکھا لوگوں سے سنا اور اپنی جو جو میں نے تجربہ مل جو انوہوں نے ملا وہاں پر تو وہ مجھے لگا کہ یہ اش ایوارڈ کے حقدار ہیں ان کی حوصلہ افضائی ہونا چاہیے میں کیا دے سکتا ہوں اور میری کیا اوقات کہ میں کسی کا حوصلہ افضائی کر سکوں میری کیا حیثیت میں کسی کی یوں کہیں گی اس کو مسکرانے کی وجہ دے سکوں بس اللہ کی طرف سے ہے اللہ نے مجھے ذریعہ بنایا اور اللہ نے آپ کو خود چنا اور خود چننے بس ذریعہ سے مجھے بنایا تاکہ میں آپ کے نام کا اعلان کر سکوں کہیں اگر اس میں تھوڑی سی کتائی ہوگئے اس کے لئے معذرت کے ساتھ آپ سے معافی چاہتا ہوں اور شاہ سلیم صاحب مہن سے بھی معذرت کے ساتھ شکریہ بہت بہت جس وقت جاوید صاحب معذرت چاہ رہے تھے تو شاید بھائی کو کہنا ہے جیدہ کوئی معذرت نہیں ملے گی تمہیں تو ہم بعد میں سمجھ لیں گے آئیے حضرات اب آج کے اس محفل کے صدارت عالی مرتبت قادیہ شہر کانپور جنب ساقیب عدی مزباہی صاحب یہاں پہ تشریف فرما ہے میں ان سے گزارش کر رہا ہوں کہ وہ تشریف لائیں اور صدارتی کا لماز سے صدارتی خطبے سے آج کس محفل کو اختتام کی طرف لے چلیں بسم اللہ و بحمن و بحیم سٹیج پر موجود اب سنکیہ کلیان کے ڈی ایمو صاحب اور علی جناب محترم المقام راجو رانہ صاحب بھی اور زبیر فاروقی صاحب اور جعوید نیر صاحب یہ سب لوگ سٹیج پر موجود ہیں اور تمام معزز حاضرین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہمارا اس محفل میں اس پروگرام میں اس سیرمنی میں حاضر ہیں نصیر الدین صاحب کی یادوں کو اور نصیر الدین صاحب کی جو قاوشیں تھیں جو ان کا مشن تھا اور جو ان کی فکر تھی جو ان کا اخلاص تھا خلوص تھا جو ان کی محنت تھی کہ بنجر زمین میں بھی وہ اس قدر پودے لگا دیتے تھے کہ بنجر زمین بھی شادو آباد ہو جاتی تھی بلے بلے انہوں نے بیابانوں میں بھی پھول کھلائے ہیں تو یہ انہی کی یادوں کو انہی کے جذبوں کو اور انہی کی کاوشوں کو لے کر کے ان کے صاحبزادے جاوے صدیقی صاحب ہمارے اور آپ کے سامنے یہ ہر سال پروگرام کرتے ہیں تاکہ ہم یہاں سے جا کر کے اسی طریقے سے کام کرتے ہوئے نظر آئیں ہمارے اور آپ میں جو تعلیم کا تعلق ہے وہ سب سے بنا یہ ہے کہ تعلیم انسان کو ایک معزز ایک اچھا ناغرک ایک اچھا انسان اور ایک اچھی سوچ اور ایک اچھی فکر کے ساتھ اس کی شخصیت سوارتی ہے اور ساتھ ساتھ زندگی گزارنے اور لوگوں کی مدد کرنے کا انسان کے اندر جذبہ پیدا ہوتا ہے یہی وہ تعلیم ہے تعلیم اپنے آپ میں ایک بہت بڑا مواد رکھتی ہے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنا ہے کہ ہم کس طریقے سے لوگوں کو جو پڑھے لکھے نہیں ہیں ان تک تعلیم یعنی ان تک علم پہنچائیں اور اگر انسان جب علم حاصل کر لیتا ہے تو وہ تمام برائیوں کو ختم کرنے کے ختم کرتا ہے اور ختم کرنے کے ساتھ ساتھ اس کے اندر ایک انسانیت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے اگر انسان تعلیم حاصل کر لے اور تعلیم کے تمام امور کو جان لے تو میں سمجھتا ہوں یہ کافی نہیں ہے لیکن تعلیم کے ساتھ ساتھ اگر انسان کی نشونما اس کی تربیت بہتر ہوئی ہے تو میں سمجھتا ہوں تعلیم بھی پوری ہے تربیت بھی پوری ہے تب وہ کہیں جا کر کہ کامل انسان ہوتا ہے یہ تعلیم کے تعلق سے یہ چیزیں جو ہمارے اور آپ کو دیکھنے میں ملتی ہیں کہ آج انسان خوش اخلاق نہیں ہے جذبات میں ہے بھڑکتا ہے سننے کے اندر یعنی کوئی بات سننے کی صلاحیت نہیں کوئی بات برداشت کرنے کی صلاحیت نہیں تعلیم سکھاتی ہے سبر تعلیم سکھاتی ہے کہ مطمئن تعلیم بھروسہ سکھاتی ہے تعلیم اپنے قدموں پر کھڑے ہونے کو انسان کو بتاتی ہے تعلیم برائیوں کو ختم کرتی ہے تعلیم جو اچھائیاں ہیں ان کو پیدا کرتی ہے اور ان اچھائیوں کو چل کر کے انسان کامیاب ہوتا ہے دنیا میں بھی کامیاب ہوتا ہے اور آخرت میں بھی کامیاب ہوتا ہے یہ تعلیم ہے اچھا تعلیم میں ایک بات بہت عالی آئے وہ کہتے ہیں کہ تعلیم انسان کو سبر سکاتی ہے اچھا میں پہلا آتا بہت دن پہلے غالبا تعلیم انسان کو سبر سکاتی ہے ہر انسان سوچتا ہے میں سبر کرتا ہوں سبر الگ چیز ہے اگر انسان تعلیم بھی حاصل کر لے اور سبر بھی کر لے تو سبر ابھی ادھورہ ہے ادھورہ اس لیے ہے کہ سبر کا جو پہلا مقام ہے وہ برداشت ہے اور برداشت جب آ جاتی ہے تب ہی سبر بھی کامل ہوتا ہے اور جب سبر پورا ہو اور برداشت پوری ہو تو وہ اسی علم کے جوہر سے دوسرے والے کو مطمئن کرتا ہے تب کہیں جا کر کے علم کی اہمیت سامنے والے پر اجاگر ہوتی ہے یہ انسان ہے کہ جس نے علم سے لحس ہو کر کے علم سے جو چیزیں حاصل کری ہیں ان چیزوں کو حاصل کر کے تب انسان کہیں جا کر کے مردوں کو یعنی جو مرجھائے ہوئے دل ہیں تو ان میں زندگی ڈالنے کا کام یہ علم کرتا ہے اور یہی کام نصیر الدین نصیر الدین صاحب نے کیا اور اور اسی کام کو انجام دینے کے لیے انہی کے صاحبزادے انہی کے نقشے قدم پر چل رہے ہیں صرف اس لیے کہ یہ علم ہے اگر تم اسے حاصل کر لوگے اسے پڑھ لوگے اسے عام کر دوگے تو جہالت ختم ہو جائے گی اور انسان کی نشونما اچھے طریقے سے ہوتی ہوئی ندر آئے گی علم کے تعلق سے بلے بلے فلسفی بلے بلے نظریاتی بلے بلے دانشوروں نے بہت کچھ لکھا ہے اس کو اگر بیان کرنے لگ جائیں تو وقت بھی نہیں ہے اور نہ بیان کرنے کا کوئی موقع ہے میں نے جتنی بات آپ کو بتائی یہ ایک تمہیدی گفتگو تھی اور اسی تمہید کے تناظر میں ہمیں اور آپ کو ایک بات اجاگر ہوتی ہے کہ تعلیم جب تلق انسان کے اندر نہیں ہے انسان ادھورہ ہے چاہے وہ کسی بھی شعبے کا ہو ادھورہ ہے اور لوگ کہتے ہیں نا کہ دین کی تعلیم دنیا کی تعلیم یہ دونوں الگ الگ ہیں یہ کوئی الگ نہیں ہے تعلیم یہ لفظ مطلق ہے جب اس کی اطلاق پر آپ پڑھیں گے اس کے اطلاق کو جو اس کا اطلاق ہے تعلیم کوئی سے بھی ہو سب تعلیم ضروری ہے اور کسی کی بھی تعلیم سے یعنی چاہے وہ دنیاوی تعلیم ہو چاہے وہ دین کی تعلیم ہو تعلیم الگ نہیں ہے تعلیم ایک ہے لیکن دیکھنے کا سوچنے کا نظریہ الگ ہو سکتا ہے لیکن یہی تعلیم دونوں نظریوں کو ختم کر کے ایک نظریہ قائم کرتی ہے اور وہ نظریہ ہے کہ انسان اپنے کردار اور اپنے اخلاق سے بلند ہو کر کے تعلیم جب حاصل کرتا ہے تو وہی تعلیم انسان کو باکردار بھی بناتی ہے اور وہی تعلیم انسان کو بلند اخلاق والا بھی بناتی ہے اور یہی تعلیم انسان کی ہدایت کے لیے کام آتی ہے اور اسی تعلیم سے انسان تمام ملک میں اپنی جو اس نے حاصل کیا ہے اس کو پھیلانے کا کام کرتا ہے وہ جذبہ صادق جو اس کے سینے میں ہے اسی جذبے کو پھیلانے کا نام یہ علم ہے ہمیں اور آپ کو کوشش کرنی ہے کہ ہم جاوید صاحب کے صدیقی صاحب کے کاندھے سے کاندھا ملائیں اور ان کو اگر کہیں ضرورت آن پڑھے تو اس خادم اس گناہگار اس کم پڑھے لکھے انسان کو بھی یاد کر لے تو میں سمجھتا ہوں اگر کہیں ضرورت ہے تو ہم تو حاضر ہیں آپ سب کے بھی کاندھے کی اگر کہیں ضرورت ہو تو میں چاہتا ہوں کہ ایسے باہمت ایسے صلاحیت من اور ایسے اچھے شخص ایسی اچھی سوچ اور اچھی فکر رکھنے والے کے ساتھ جب ہم کاندھے سے کاندھا ملا کر کے چلیں گے تب کہیں معاشرہ تبدیل ہوگا جہاں علم نہیں ہوگا ہم سب مل کر کے اس کی روشنیاں اس کی شعائے پھیلائیں گے جس سے ہمارا شہر ترقی کرے گا اور ہمارے ہندوستان کا نام روشن ہوگا یہ تمام چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں یہ علم سے ملتی ہیں اس لیے ہم گزارش کرتے ہیں کہ ہم اس سوسائٹی جو انہوں نے بنائی ہے لیٹ سلیم الدین ایڈوکیٹیو کلچر اینڈ کلچر سوسائٹی اس کے تلے جہاں تک ممکن ہو سکے اور کام کریں اور اچھے کام کرتے ہوئے نظر آئے اللہ سے دعا ہے کہ ہم سب لوگوں کو دارہین کی سعادتوں سے مالا مال فرمائیں اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم ربنا آتینا فی الدنیا حسنتم و فی الاخرت حسنتم وقینا عذاب النار وقینا عذاب القبر وقینا عذاب الحشر وقینا عذاب الدین وقینا عذاب الدارین مرمالک پروردگار عالم جاوید بھائی نے یہ جو پروگرام کیا ہے یا اللہ تعالیٰ اپنے حبیب سرکاری دعالم پیغمبر عاظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں ہم تمام لوگوں کی اس حاضری کو قبول فرما اور اس میں خوب کامیابیاں اتا فرما علم کے میدان میں خوب ترقی اتا فرما یا اللہ جو مشن جو جاوید بھائی لے کر کے چلے ہیں یا اللہ اس مشن میں کامیابیاں اتا فرما تمام زمینی آسمانی آفد و بلاؤں سے ہم سب لوگوں کو محفوظ و معمون فرما حاسدین کے حسد سے ظالموں کے ظلم سے شریروں کے شر سے بدنظروں کی بدنظری سے تمام آفات و بلائیات سے مسیبتوں سے پریشانیوں سے اندہوناک بیماریوں سے یا اللہ ہم سب لوگوں کو محفوظ و معمون فرما یا اللہ سلیم الدین صاحب اور نصیر الدین صاحب اور جتنے بھی لوگ اس دنیا سے رخصت ہو گئیں سب کی بخشش و مقفرت فرما دے وَسَلَّ اللَّهُ تَعَلَىٰ عَلَىٰ خَيْرِ خَلْقِهِ سَيِّدِنَا وَنَبِيِّنَا مَغْلَانَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ عَلَىٰ وَاصْحَبِیِ اجمعین ورحمتی کا جا رحمت 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 بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا اور باہر کچھ چھوٹا سا ریفریشمنٹ کا ہے تو آپ لوگوں بھی کر کے جائیے گا بہت بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ